الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدده و من یگللہ فلا حدیلہ و نشہد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و نشہد والن سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و روفنا و رحیمنا محمد و رسوله سل اللہ تعالی علی و علی آلہ و اصحابه و بارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن و ہوا بکل شاید علیم صدق اللہ العلی العظیم جروشری پڑھے اللہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم جروبد جرواز جرواز صلاة والسلام علیکہ یا حبیق اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیق اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیق اللہ اپنی ناقص معلومات کے مطابق پیش کروں مخدوم محترم فاضل جلیل شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب مدد اللہ علی کا کرم ہے شفقت ہے عنایت ہے کہ مجھ نہ چیز کم علم کو یہ ارشاد فرما دیتے ہیں اور مجھے آپ کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہونا پڑتا ہے اس لیے سنت کا سر اس لیے آپ کی دس سے جو لوگوں کو فیض ہونا ہے اور پہنچ رہا ہے بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم و فیود قریب اور دور سے آ کر فیضیاب ہو رہے ہیں میں گناہگار ہونے کے باوجود طلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا اور دیگر علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت فرمائے اور ان کا سایہ ہم اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھیں اور ان کے فیود و برکات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے یہاں میرے دائیں بائیں پیچھے اور سامنے علماء کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان علماء کے درمیان بولنا ڈر لگ رہا ہے جیسے کہ حافظ نماز ترابی میں قرآن شریف سناتا ہے تو ایک دو حافظ پیچھے ہوں تو وہ کہتا ہے خیر میرے تو دس بیز ہونا تو وہ بڑا ڈرتا ہے اس طرح میں بھی ڈر رہا ہوں کیونکہ میرے چاروں طرف بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں ان حضرات علماء کرام کا خادم اور اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں حضور سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین شفیر مجنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں عقیدت کا حدیعہ پیش کرتا رہتا ہوں اگر ایک کلمہ بھی قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ العزیز میری نجات کے واسطے وہ بہت کافی ہے میں تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں جس میں خوشی اور مسرورت حاصل ہو گئی اور یہ آپ کے لئے مبارک بات ہے کہ میں اس سال ساؤت افریقہ کے دورے پر گیا تھا جس افریقہ کے رہنے والے طلباء ہمارے حضرت شاہ صاحب کے دار العموم میں داخل ہیں میں انہی طلباء کے ملک میں حاضر ہوا پاکستان سے تقریباً دس ہزار میل دور ہیں اور دس ہزار روپیہ ہی آنے جانے کا صرف کرایا لگا الحمدللہ ساؤت افریقہ کے بڑے بڑے شہروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور جہاں بھی میں ایک مرتبہ گیا انہوں نے پھر مجھے دوبارہ بلائے بعض جگہوں پر مجھے تین مرتبہ چار مرتبہ بھی جانا پڑا اور جس شہر میں بھی میں گیا وہاں کے لوگوں نے جب مجھے رخصت کیا تو میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ رخصت کرنے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جس جس شہر میں میں تقریر کرنے کے لیے گیا ان تمام شہروں کے لوگ آسری دن مجھے رخصت کرنے کے لیے جب آئے تو سب رو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تجھے اس سرزمین پر پھر لائے وہاں کی چند باتیں بڑی اچھی ہیں میں وہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ سبق حاصل کریں وہاں حکومت ہے انگریزوں کی مسلمان قلیل تعداد میں وہاں آباد ہیں لیکن میں نے سعود افریقہ کے جن جن شہروں میں گیا ہر شہر میں میں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنی جوتی مسجد کے اندر نہیں لے جاتے مسجد کے باہر جوتیاں اتارتے اور کوئی نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہوتا اور بڑی قیمتی جوتیاں ہوتی ہیں تین تین چار چار سر پیہ کی جوتی چنانچہ میں پاکستان کے عساب کے مطابق پہلے دن جب مسجد میں گیا اور جوتی اتار کر اندر لے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جوتی یہاں اتار دیجئے میں نے کہا کوئی اٹھا نہ لے جائے انہوں نے کہا کہ یہاں آج تک کبھی کسی کی جوتی چوری نہیں ہے یہاں جوتیاں اندر لے جانے کا رواج نہیں ہے دیوٹیاں باہر اتارتے ہیں مگر کبھی کسی کا جوتا چوری نہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور یہ بالکل صحیح بات دوسری بات یہ دیکھی کہ ادھر سخت گرمی تھی کیونکہ میں مئی جون جولائی کے مہینے میں وہاں تھا اور آپ جانتے ہیں جون جولائی میں یہاں کتنی گرمی ہوتی ہے اور وہاں اتنی سردی تھی کہ تین کمبل اور پتلی سی رضائی اوڑ کر میں سوتا تھا اور کمروں میں ہیٹر بھی جلتے تھے تو میں نے وہاں دیکھا کہ وضو کرنے کی جگہوں پر تھنڈے اور گرم پانی کا برابر انتظام ہے ایک شہر میں نہیں ہر شہر اور وضو کرنے کی جگہ پر صحبن بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ صحبن استعمال وضو کرنے کے بعد صحب سترے تولیے لٹکے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے اکڑے ہاتھ مو پوچھیں اور ان تولیوں کو روزانہ بدل دیا جاتا ہے تولیوں کے آگے جببے لٹکے ہوئے ہیں یہ جیسا جببہ میں نے پہنا ہوا اسی فیشن کیونکہ وہ لوگ انگریزی لباس پہنتے ہیں مگر ان کے عدب کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹائی وغیرہ کے ساتھ اور انگریزی لباس کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا کھڑے ہونا عدب کے خلاف ہے تو وہ جببہ اوپر پہن کر سب کچھ چھپا لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جببے بھی وہ مسجد کے ہوتے ہیں بڑی صاحب ستریاں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں وہ جس کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی وہ ٹوپی رکھ لیتا ہے اندر جاؤ تو کسی مسجد میں میں نے چٹائیاں بچی ہوئی نہیں دیکھی اتنے سترے قیمتی قالین کہ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور سب سے آگے کی صحب میں ہر مسلح پر ایک ایک دو دو تسبیح ہوتی ہو اللہ کہ اگر آپ کو تسبیح پڑھنی ہو تو وہیں سے اٹھا لیں اور تسبیح پڑھ کر وہیں رکھیں یہ چیزیں دیکھ کر دل بہت خوش ہوئی ہیں اب در آپ دوسرا رخ دیکھئے وہاں کے رہنے والے باشندے اکثر ہندوستان کے ہیں پاکستان کے بہت کم ہیں سورت کوکن راندیر بمبئی اور جونہ گر وغیرہ اس علاقے کے مسلمان وہاں آباد ہیں اور وہ سنتالیس میں تقسیم ملک کے وقت نہیں آئے بلکہ ان کے باپ دادے پہلے سے ہی وہاں آباد ہوئے آ کر اور یہ لوگ پرانے آباد ہیں وہاں کے باشندے اکثر سنی ہے لیکن اخصوص صد اخصوص کہ پورے سوٹ افریقہ میں ہمارا کوئی سنی عالم نہیں ہے چند مسجدوں میں جو سنی امام ہیں تو وہ عالم نہیں ہے یعنی مخالفین کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا بس امامت کرتے ہیں جیسے یہاں حافظ ہوں کوئی ہمارا مدرسہ نہیں ہے اور مخالفین کے وہاں تین چار مدرسے ان کے علماء ہندوستان سے ان کے عقیدے کے علماء آتے جاتے رہتے ہیں اور لاکھوں روپیہ وہاں سے ان کے مدرسوں میں جاتا ہے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کے لوگ بڑے امیر ہیں کہ ایک شہر سوٹ افریقہ کا جس کا نام ہے جوہینس برگ اس شہر میں پتہ نہیں کتنے سونے کے پہاڑ ہیں شہر کے اندر کسی باسطے اس کا نام ہی ہے گولڈن سٹی سونے کا شہر پہاڑ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آگے کہ کاؤن میں جہاں وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر رہتا ہے ہارٹ کا دل کا جس کا نام ہے ڈاکٹر برنارڈ کیا اس کو بولتے ہیں شہ کچھ ہو رہا ہے وہ شہ کے دور ہو رہا ہے اچھا خیر وہاں جاتے ہوئے راستے میں ہیرے کی کانے ہیں ہیرے کی یہ آپ جانتے ہیں یہ چھوٹا سا نگینہ ہوتا ہے انگوٹھی میں تو وہ بھی پندرہ بیس ہزار رپے کا ہوتا ہے ہیرے کی کانے تو وہاں کہ لوگ بہت امیر ہیں بڑے خوشحال ہیں مگر اس وقت وہ بڑے پریشان بھی ہے کیونکہ وہاں کالے اور گورے کی جنگ شروع ہے کالے کہتے ہیں ملک ہمارا حکومت ہماری ہونا چاہیے اور مسلمان کیونکہ اقلیت میں ہیں وہ اگر حکومت کی مخالفت کریں تو وہ رہ نہیں سکتے وہ کالے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ملو اور ہنگامے کرو اور وہ کالے جو ہیں وہ سب کافر ہیں یہ سودان میں نائجیریہ وغیرہ میں تو کالے مسلمان ہیں مگر سوت افریقہ میں کالے جو ہیں وہ سب دیریے چند عیسائی ہیں مسلمان کوئی نہیں اور وہ کالے کہتے ہیں کہ جس دن ہماری حکومت ہو گئی ہم سب سے پہلے مسلمانوں کو لوٹیں گے مسلمان بڑے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے وہاں مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے میں نے جا کر تقریروں کا سلسلہ جو شروع کیا تو ایک دھوم مچ گئے اخبارات نے بھی لکھا کہ پاکستان سے ایک مولوی آیا ہے اور اس کا اتنا چرچہ اور اتنی دھوم ہے کہ دور دور سے لوگ اس کی تقریریں سننے آ رہے ہیں اور تیس تیس چالیس چالیس ٹیپیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ اس کی تقریروں میں بڑی تلچسپی لے رہے ہیں بڑے زوق شوق سے سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مخالفین کو تو تکلیف ہونی ہی تھی حالانکہ ہم تو ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کرتے تھے ہمارا مقصد نہیں تھا کہ ان کو تکلیف پہنچے مگر حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا ہی ان کی تکلیف کا باعث ہے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی کہ یہ مسئیبت کدھر سے آ گئی یہ بلا کے در سے نازل ہو گئے ہیں الحمدللہ لوگ جو تھے وہ بڑے خوش جو ڈلمل یقین تھے وہ بلکل پکے ہو گئے ہیں میں نے ایک کام بڑی عقل مندی کا کیا بس خیال آ گیا ان کی مخالفین کی میں سب کتابیں ساتھ لے گیا تھا کیونکہ اتحار وہی ہوتا ہے جو وقت پر کام آئے اگر میں ویسے کہتا ہے ان کی کلام کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہنا تھا جھوٹ کہتا ہے غلط ہے نہیں تو دکھائے اور کتاب میرے پاس سب کتابیں ساتھ لے گا پہلے تو میں نے تقریریں کی مصبت انداز میں اپنا مسئلک بیان کیا حضور کے فضائل بیان کیے حضور کی محبت پر مشتمل مضامین بیان کیے اس کے بعد ان کو جو اچ وچی ہوئی تکلیف جو ہوئی تو انہوں نے میرے خلاف ایک پیم فلٹ چھاپا وہاں صرف دو گروہ ہیں اہل سنت و جماعت اور دیو بندی نہ وہاں شیعہ ہیں نہ وہاں قادیانی ہیں نہ وہاں اہل عدیس ہیں کوئی اور فرقہ ہے یہاں ہے دیو بندی ہے بسترہ بن جماعت یہی ہے رائے وینڈ مار کا میدن رائے وینڈ تو انہوں نے میرے خلاف ایک چار ورکی شائع کی اس کا نام رکھا کھلا خط اس کا نام کیا کھلا اور نیچے لکھا کہ مولانا محمد شفی اکاروی کی علماء حق کے خلاف بغتان ترازیہ کہ یہ علماء حق کے خلاف بغتان ترازیہ کر رہا ہے جو حوالے پیش کر رہا ہے وہ غلط ہے میں نے اس کا جواب لکھا کھلے خط کا کھلا جواب اور ان کی کتابوں کی چالیس عبارتیں لکھیں جن عبارتوں میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستافیاں بے عدبیاں کی ہیں اور چالیس عبارتیں لکھ کر اعلان کر دیا کہ جو ان چالیس عبارتوں میں سے ایک عبارت بھی غلط ثابت کر دے اس کو فی عبارت ایک ہزار رین انا یہ ایک ہزار رین ادھر کا ادھر کے روپے کو رینڈ کہتے ہیں عام طور پر رینڈ کہتے ہیں وہ ادھر کے تقریبا گیارہ روپے کے برابر ہے ڈالر سے وہ بڑا ہے ایک سو رینڈ کے ایک سو پندرہ ڈالر ملتے ہیں تو گوہ فی عبارت گیارہ ہزار روپے اعلان کر دے چالیس عبارتیں لکھیں اب ان کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں انہیں بھارتوں کا کیا جواب لکھتے ہیں پھر اس نے دوسرا پینفورٹ شاہیا کہ یا کھلا خط نمبر دو اور اس میں ہوئی بزاری قسم کی باتیں گے یہ علوے کھاتے ہیں مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے پھر میں نے اس کا جواب لکھا کہ کھلے خط کا جواب کھلا جواب نمبر دو اس میں ذرا کہ میں نے تھوڑا سا قلم کو سخت کر دیا کہ بھئی میں نے چالیس عبارتیں تمہاری لکھی تم نے ایک عبارت کو غلط ثابت کرنے کی جرت اور حمت نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ کوئی غلط ہے ورنہ تم ضرور اعلان کرتے ہیں میرے چیلنج کو قرور کرتے ہیں اب تم نے جو بزاری قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں تو ان بداری قسم کی باتوں کا تو میرے پاس جواب نہیں چند باتیں پھر میں نے اور لکھا پھر لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی تم اتنا عرصہ ہو گیا تم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کہ یہ شرک ہے یہ بیدت ہے اب یہ شیر گونج رہا ہے تو تم جواب تو دے نہیں رہے ہو تو اس طرح تم شائع کرتے رہو تو وہ شائع کرتے رہے تو ہمیں تو پتا نہیں چلے گا تو مقابلے پر آؤ آمنے سامنے آ کر بات کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کون سچا ہے اور کون دھوٹا ہے آشاء اللہ آشاء اللہ تو جس نے وہ شائع کیے تھے ٹیمپلٹ اس نے کہا کہ میں تو سامنے نہیں آگا ہاں ہمارے ایک بہت بڑے مفتی ہیں یہاں دیو بند کے پڑے ہوئے ہیں بڑے فاضل ہیں پرانے آدمی ہیں وہ آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ہوں تو کہا چلو ان کو لے آ چنانچہ سات جولائی کو مناظرہ تیہ ہو گئے عشاء کی نماز کے بعد ان کے تین مولوی جو سب سے بڑا وہاں کا مفتی تھا اس کا نام تھا مفتی بشیر دوسرا اس کا جو ساتھی تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن انساری اور تیسرا یہ جو میرے جس نے میری خلاف پیفلش آئے کی یہ تھی اس کا نام تھا مولوی نظیر یہ تین وہ ان کے تین اور میں اکیلہ سات جولائی کو عشاء کی نماز کے بعد مناظرہ تیہ پا گئے دور دور تک شورت ہو گئی لوگ سننے کے لئے آئے سوٹ افریقہ میں محمد علی قلعے کے مقابلے انہوں نے دیکھے تھے گوڑوں کی ریس بھی وہاں ہوتی ہے آدمی بھی دوڑتے ہیں ان کی ریس بھی ہوتی ہے اور کئی قسم کے جنسوں کا مقابلہ ہوتا ہے مگر سوٹ افریقہ کے رہنے والے لوگوں نے آج تک کسی مولوی کا دنگل نہیں دیکھا ہے مولویوں کا دنگل انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تاکہ مولویوں کا مقابلہ تو اس واسطے ان کو بڑی دلچسپی تھی کہ بھئی یہ تو سننے والا معاملہ ہے دیکھنے والا تو دور دور سے لوگ آئے مناظرہ تیہ پا گیا ساتھ جولائی عشاء کی نماز کے بعد وہ جو مفتی بشیر تھا ان کا بڑا جس کو انہوں نے مناظرے کے لیے منتخب کیا تھا اس کو کسی نے بتا دیا کہ وہ جو مولوی آیا پاکستان سے اس کے پاس تمہاری ساری کتابیں ہیں اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس نے کہا ہنے سب کتابیں ہیں اس نے کہا جی ایک ایک کتاب ہاتھ میں لے کر وہ چیلنج کرتا ہے اور دکھاتا ہے چاند کتابوں کے اس نے نام بھی بتا دیا اس نے کہا اگر اس کے پاس کتابیں ہیں تو پھر تو بری بری ہوگی پھر تو بہت برا ہوگا ان باتوں کا لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی لگ جائے اس نے تو لحاظ نہیں کر دیا میں نے سنا ہے وہ کہ وہ بڑی گرمہ گرم تقریریں کر رہے ہیں لوگوں نے کہا جی چاہے کچھ بھی ہو اب تو جانا پڑے گا پرنہ بڑی پریشانی ہو رہا ہے چنانچہ چار بجے ان لوگوں کا ٹیلی فون آیا کہ ہم بالکل تیار ہیں پکاروی صاحب کو کہنا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائیں تو ہمیشہ کے بعد آ رہے ہیں الحمدللہ دربن کی گریہ سٹریٹ کی جامعہ مسجد جو سب سے بڑی جامعہ مسجد ہے اس میں مناظرہ تھا میں نے عشاء کی نماز وہاں جا کر ادا کیا اور کتابیں میں ساتھ لے گیا وہاں کے ایک پرانے عالم ہے جن کا نام ہے مولانا ابو بکر خطیب صاحب وہ فیصل اور سالس قرار پڑا حکم صدر عشاء کی نماز پڑی عشاء کی نماز کے بعد لاؤڈ سپیکر میں ان کو پکارا گیا کہ نماز ہو گئی ہے اور وقت ہو گیا ہے لہٰذا فلان فلان حضرات ان تینوں مولویوں کے نام لے کر پکارا گیا کہ وہ آ جائیں میدان میں اور بات چیز شروع ہو جائیں تو وہ کوئی نہیں تھے پھر لوگوں نے کہا کہ پندرہ منٹ کی مولت دے دو شاید پندرہ منٹ تک وہ آ جائیں مولت دے دی گئی اور آپ کے مدرسے کے حضرت علاموں کے مدرسے کے فیض یافتہ طالب علم جو ناصری بھی پڑھتے ہیں وہاں گئے ہوئے ہیں سعید سعید ان کو کہا گیا کہ بھئی تم اتنی دیر میں نات پڑے انہوں نے ناصری پڑھنے شروع پندرہ منٹ گزر گئے پھر اعلان کیا گیا کہ اگر وہ حضرات تشریف لے آئے ہوں تو آ جائے پھر کوئی نہیں پھر یہ کہا گیا کہ بھئی ان کی جماعت کے اگر لوگ ادھر ادھر کھڑے یا اندر مجمع میں بیٹھے سن رہے ہوں تو وہ جا کر ان کو اطلاع دی ان کو لے آئے پندرہ منٹ کی مولت اور دے دی گئی وہ کوئی نہیں پھر لوگوں نے کہا جی آ دے گھنٹے کی مولت اور دے دو آ دے گھنٹے کی مولت اور دے دی گئی گھنٹہ ہو گیا یہاں تک کہ وہاں کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے غازی احمد خان اور ان کو کہتے ہیں اے جی خان اے جی احمد غازی خان تو ان کو کہتے ہیں اے جی خان وہ وہاں کے مذہبی آدمی ہیں اور اچھے کارکون ہیں انہوں نے انگریزی میں یہاں تک کہا کہ تم لوگ تو ہمیں مشرق اور بدتی بناتے تھکتے نہیں تھے بیس سال ہو گئے تم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے اور اب تم آتے نہیں ہو چونوں کی طرح اندر گزے ہوئے ہو یہ بالکل میرے پاس وہ ٹیپ کیا وہ سب کچھ موجود ہے چونوں کی طرح اندر گز گئے نکلو آؤ میدان کوئی نہیں ایک گھنٹہ وقت زائد ہو گیا ان کا نہ آنا یہ ان کی شکستہ تھی مگر میں نے کہا کہ ہم ابھی واپس نہیں جائیں گے اگرچہ آج تکریر کا پروگرام نہیں تھا مناظرہ تھا مگر یہ لوگ نہیں آئے تو میں جاؤں گا نہیں میں تکریر کرتا اور اگر دورانے تکریر آ گئے تو میں تکریر چھوڑ کر شروع ہو جاؤں تو میں نے دھائی گھنٹے تکریر کی اور تکریر کے دوران نہیں آئے پھر لوگوں نے فتح کے نعرے لگائے اور اسلام پڑا گیا اس دن ہزاروں لوگوں نے کھلم کھلا اعلانیاں توبہ کی یہ چھوڑے ہیں اور آج ہمیں پتا چل گیا ہے اب ہم ان کی اچھی طرح خبر لیں ان بستر بندوں کو اپنی مسجدوں میں نہیں آنے الحمدللہ وہاں میں نے ایک انجمن بنائی جس کا نام ہے انجمن اہل سنت و جماعت اس کا بانی انہوں نے مجھے بنایا وہاں کے لوگوں میں نے وہاں کے لوگوں کو میں نے عوضہ دار بنایا اور اس کا مرکزی دفتر دربن میں قائم کیا اور مختلف شہروں میں شاخے قائم کی ابھی پندرہ بیس روز پہلے وہاں سے مجھے ایک خط آیا اور اخبار کا کٹنگ بھی آیا کہ دس ہزار آدمی اس انجمن کے ممبر بن گئے اللہ 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 دو کافر مسلمان ہوئے ایک ہندو اور ایک عیسائی نو جوان وہاں جمعہ تک تو ہندو نو جوان لڑکا جو ایک مسلمان کا دوست تھا دوستی محبت ہوتی آپ سے ہندو لڑکے کی مسلمان لڑکے کے ساتھ دوستی تھی وہ بھی تقریروں میں شریک ہوتا رہا آخر وہ لڑکا مسلمان ہوئی اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا سارٹیفکیٹ کہ میں مولی صاحب کی تقریروں سے متحصر ہو کر مسلمان ہوئا ہوں باقاعدہ اس نے لکھا ایک عیسائی جو چند دن میرے ساتھ دحس بھی کرتا رہا پھر وہ بھی مسلمان ہوئے دو مسلمان ہوئے ایک لڑکا ہندو جو ڈاکٹری پڑھ رہا ہے جس کی سند سند حاصل کرنے کی مدت ابھی چھ مہینے باقی ہیں چھ ماہ کے بعد اس کو دفتری کی سند مل جائے تو وہ بھی تقریروں میں آتا تھا یہاں تک کہ تقریروں کے بعد آ کر دو دو بجے تک رات کے میرے پاس بہتا رہے اور کہتا تھا میرا دل نہیں چاہتا جانے تو اس نے کہا کہ مولی صاحب میں دل سے تو مسلمان ہو چکا لیکن اگر میں اپنا مسلمان ہونا اعلان ظاہر کروں تو میرے ماں باپ مجھے گرسے نکال دیں گے تو چھ مہینے ٹھہر جاتا ہوں ڈگری لے لوں سند لے لوں ڈاکٹری کی پھر میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جاؤں گا ماں باپ گرسے بھی نکال دیں گے تو پرواہ نہیں ہے پھر میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں گا کلمہ بشکہ مجھے ستر مرتبہ پڑھا دیں گے میں کہا تو پڑ سہی میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس نے کہا دل سے میں مسلمان ہو گیا ہوں خدا تعالیٰ آپ کو پھر دوبارہ لائے تو آپ کے سامنے اعلان کروں میں نے ان تبلیغی جماعت والوں کو بسترہ بن جماعت والوں کو کہا تم جو سنیوں کی مسجدوں میں آ کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ یا رسول اللہ نے کہو جو سے آزم کی گیاروی شریف نہ کرو کھڑے ہو کے سلام نہ کرو ان کو چھوڑو ان کافروں کے پیچھے لگو ان کو مسلمان تم مسلمانوں کو مشرق بلتی بنا رہے پاکستان سے جو آتے ہو تبلیغ کرنے کے لیے یہاں تو تم نے کتنے کافر مسلمان کیے سہیکروں مسلمانوں کو مشرق اور بلتی بنایا تم نے تو ان کالوں کو مسلمان کرو ان ہندووں کو مسلمان کرو تو تم مسلمانوں کے بیچھے لگے ہوئے تو بہر صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے میں ذمہ داری لے کر آیا ہوں ایک بات اور بھی ارز کروں جتنی مسجدوں میں گیا میں نے ان کے عقیدے کی کتابیں دیکھی ہیں اپنے عقیدے کی ایک کتاب بسی مسجد میں نہیں کیا اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کی کتابوں کے انگلیس ترجمے ہوئے ہیں سب میں نے وہاں دیکھے جتنی ان کی کتابیں بیشتی زیور بغیرہ سے لے کر یہ تبلیغی لساب اور ان کی کتابیں سب کے انگلیس ترجمے کیے ہوئے وہاں رکھے ہو ہر مسجد اور اپنے عقیدے کی ایک کتاب ہے تو ایک تو میں ذمہ داری یہ لے کر آیا ہوں کہ چند کتابوں کے انگلیس ترجمے کروا کر یا انگلیس میں ان کو لکھوا کر وہ وہاں بھیجنی ہے وہ وہاں بھی چھکوا سکتے ہیں ہم یہاں بھی چھکوا کے ان کو بھیج سکتے ہیں دوسری ذمہ داری یہ لے کر آیا ہوں کہ چند ایسے خطیب وہاں بھیجنے ہیں جو انگلیس کے ماہر ہیں اور جو مقالفین کا مقابلہ کر سکیں دلائل کی روزہ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے دارالعلوم سے یہ چند افریقی طلبات پڑھ کر خارق ہو کر چلے جائیں تو یہ اتنی بڑی خدمت ہوگی کہ میرے نزدیک یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ یہ چند سنی علماء بن کے وہاں چلے جائیں تو یہ ہزاروں افریقہ کے بدعقید لوگوں کو بحمد اللہ تعالی سنوار سکتے ہیں تو ان کو خاص خیار رکھو اور ان لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ دن رات میند کریں کیونکہ یہ اتنی دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میند کریں کھیل کود میں باتوں میں وقت ضائع نہ کریں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہوئے یہ دن رات میند کریں تاکہ یہ علم حاصل کر کے سند لے کر جائیں اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کریں تو یہ بڑی ضرورت ہے یہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کئی مدرسے میں چند افریقی طلباء ہیں ورنہ دوسرے جو افریقی طلباء ہیں وہ سب مخالفین کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب انشاءاللہ اور بھی آئیں گے میں نے ان کو کہا ہے کہ طالب علموں کو ہمارے مدرسوں میں بھیجو تو انشاءاللہ اور بھی طلباء آئیں گے یہاں بھی آئیں گے کراچی میں جو ہمارا مدرسہ ہے وہاں بھی آئیں گے بہر صورت وہاں بڑی ضرورت ہے میں نے آپ کا وقت تو لیا ہے مختصر مگر میں نے یہ باتیں آپ کو اس واسطے سنائی ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ مخالفین کس طرح سرگرمے عمل ہیں اور ہم لوگوں کو بھی میدان عمل میں آنا چاہئے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش اور میند کرنی چاہئے ہم سننی جو ہیں اگر سن ہو گئے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں اور جو خدمت ہم کریں اللہ تعالیٰ اس کے قبول دروسی پڑھ لیجئے قرآن کریم کی آیاء کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے وہی اول و آخر ظاہر و باطن ہے وہی اول و آخر ظاہر و باطن ہے وہو بکل شیئن علیم اور وہ ہر شیئے کو جانتا ہے اس آیاء کریمہ میں پانچ صفات کا بیان ہوا ہے اول ہونا آخر ہونا ظاہر ہونا باطن ہونا اور ہر شیئے کو جانتا ہے حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے فازل اور اتنے بڑے عارف ہے کہ خود مخالفین نے بھی ان کے علم و فضل اور ان کی بدرگی کا اعتراف کیا ہے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو دیو بندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کو ہر روز نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے ہر روز اور یہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ طیبہ سے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کرنے کے واسطے آئے تھے اور ہر روز خواب میں ان کو سرکار کی زیارت ہوتی ہے سبحان اللہ کتنے درجے اور مرتبے والے عالم تھے انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدار جن نبوہ شریف کے خطبے میں دیباچے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ آیاء کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بھی ہے حمد کیسے ہے اللہ تعالیٰ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کیسے ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اول ہیں آخر ہیں ظاہر ہیں باطن ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں سبحانہ اب آپ حضرات یہ خیال کریں گے کہ بھئی یہ تو شرک ہو گیا کہ جو صفتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مانی وہی صفتیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لی یا شیخ صاحب نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو نبی کریم علیہ السلام کی صفتیں بھی قرار دے دیا تو یہ تو شرک ہے تو شرک نہیں پہلے اس وحن کا اضالہ کروں دفعیہ کروں اور پھر آگے جب میرے بذرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ اول ہے اللہ تعالیٰ آخر ہے نبی کریم علیہ السلام بھی اول و آخر ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اول و آخر ہونے میں اور نبی کریم علیہ السلام کے اول و آخر ہونے میں بے انتہا فرد ہے بس یہ بات توجہ سے سنو اللہ تعالیٰ اول و آخر کیسے ہے اللہ تعالیٰ اول ہے اول بلا ابتدائن وہ اول ہے بغیر ابتداء کے و آخرن بلا انتہائن اور آخر ہے بغیر انتہا اول ہے مگر اس کی ابتداء نہیں آخر ہے مگر اس کی انتہا نہیں وہ حقیقی طور پر اول و آخر ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام اول ہے مگر آپ کی ابتداء ہے آخر ہے آخر ہے آخر کی انتہا ہے تو شرک تو اس وقت ہوتا جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرح اول و آخر مانتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرح اول و آخر نہیں مانتے اللہ تعالیٰ بغیر ابتداء کے اول ہے بغیر انتہا کے آخر ہے نبی کریم علیہ السلام اول اس لحاظ سے ہے کہ اللہ نے آپ کو ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا آپ اول المخلوقات ہیں خلقت میں اول ہیں اور آخر اس لحاظ سے ہے کہ اللہ نے آپ کے سارے نبیوں کے آخر میں مبوس فرمایا سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا تو آپ اول ہیں باعتبار خلقت کے اور آخر ہیں باعتبار بے ست کے تو آپ کی ابتداء بھی ہے اور آپ کی انتہا بھی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے وہ حقیقی طور پر اول و آخر ہے جب برابری نہ ہوئی تو شرک وغیرہ بھی میں اس انتہا سے بیان کر رہا ہوں کہ عام لوگ اس بات کو سمجھ لیں ورنہ علماء کرام تو اس بات کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں میرے بزرگو اور دوستو نبی کریم علیہ السلام اول المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے آپ کی ذاتی اقدس کو پیدا کیا یہ وہ مضمون ہے جس کو آپ ہمیشہ علماء کرام سے سنتے رہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی وہ میرا نور ہے اور وہ حضرت جابر والی مشہور حدیث یہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے بلکہ آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ یہ حضرت جابر والی نوری حدیث جس کو اکابر محدثین نے اپنی موتبر تصانیف کے اندر ذکر فرمایا یہاں تک کہ خود مخالفین کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشرتیب کے اندر بھی اس حدیث کو نکل فرمایا اب دیو بندیوں نے اسی کتاب کو چھاپا ہے مصنف عبد الرزاق کو جس کے اندر یہ نوری حدیث ہے تو اب جو یہ کتاب چھپی ہے تو اس میں سے اس حدیث نوری کو نکال دیا گیا پہلے بڑے بڑے محدث علامہ قسطلانی جیسے علامہ زرقانی جیسے اور بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے علماء اس کتاب کے حوالے سے حدیث نکل کرتے رہے کہ یہ حدیث اس کتاب کے اندر ہے کوئی ایک عاد نکل کرتا تو بھی بات تھی ہر زمانے کے علماء نے اس حدیث کو مصنف کے حوالے سے نکل کیا لیکن اب جو مصنف چھپی ہے اس میں یہ حدیث ہی نہیں کیونکہ چھپوانے والے یہی لوگ کراچی میں ایک مجلس علمی ہے جو دیو بندیوں نے مقرر کی ہوئی ہے انہوں نے اس کتاب کو چھپوایا ہے اور کتاب میں سے اس نور والی حدیث کو ہی نکال دیا یہ کتنا بڑا زور دیکھو نا اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں لیکن حدیث کو ہی کتاب سے نکال دے نہ بتائیے یہ حدیث کی چوری ہے یا نہیں ہے یہ چوری بھئی تم حضور کو نور نہیں مانتے ہو نا مانو لیکن جو محدث سینکڑوں برس پہلے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں حدیث نکل کی ہے تم ان کی کتاب سے حدیث ہی نکال دے ہو یہ کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی بددیام تھی اور یہ جو امام ہیں جن کی یہ کتاب ہے کسی شخص نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے علم حدیث میں امام عبد الرزاق جیسا کوئی امام یا کوئی عالم دیکھا ہے تو وہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا علم حدیث میں ان کا اتنا انچا پایا ہے اتنا انچا مقام ہے کہ میں نے ان جیسا کوئی عالم حدیث ہے یہ کون فرماتے ہیں چار اماموں میں جلیل القدر امام احمد بن حنبل تو انہوں نے مرفوع حدیث نکل کی حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں بابا پاپ پر قربان ہو جائیں چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں بے ابی انت و امی اخبرنی ان اول شئین خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء حضور میرے ماں بابا پر قربان ہو جائیں مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالیٰ خلقہ قبل الاشیاء اے نور نبی کا من نور ہی اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا حدیث لمبی ہے آپ نے بارہ سنوئی ہے انہوں نے ساری حدیث ہی کتاب سے نکال دی اور سنیے کراچی کے وابیوں نے ابو دعوود شریف چھاپی ہے سیاستہ کی کتاب ہے حدیث اس میں حدیث ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم فرماتی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ اتھیلی کے اوپر اتھیلی لکھ کر ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے رکھے جائیں انہوں نے حدیث کی کتاب چھاپی ہے اس میں سے حدیث ہی نکال دی کیونکہ یہ سینے پر آتھ بانتے ہیں میں کہتا ہوں سینہ چھوڑ کر جدر مرضی بانجھ لیں ہمیں اس سے بیس لیکن رسول اللہ کی حدیث کو حدیث کی کتاب سے نکال دیں یہ کتنا بڑا سی ایمانداری سے بتاؤ کہ اس کو کوئی بھی دیانت دار آدمی پسند کرے گا یہ بد دیانتی ہے یا نہیں ہے اور سنیے سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرف ایک کتاب منصوب ہے جس کا نام ہے غنیت و طالبین اس میں سیدنا غوث آدم فرماتے ہیں کہ نمازِ ترابی جو رمضان شریف میں پڑی جاتی ہے وہ بیس رکت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیس رکت ہیں اور تین وطر دو دو کر کے پڑھنی چاہیے اور پانچ ترویے ہر چار رکت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر راحت حاصل کرنی چاہیے ذکر اذکار کرنا چاہیے تو غوث آدم نے لکھا ہے کہ ترابی بیس ہیں اور بھتر تین ہیں کراچی کے غیر مقلدوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور عبارت بدل کر بیس کا آٹھ بنا دی ہے تین کا ایک بنا دی ہے عبارت ہی بدل دی ہے بیس رکت ترابی جہاں غوث آدم نے لکھا ہے وہاں لکھ دیا آٹھ رکت ہیں اور انہوں نے فرمایا تین وطر تو تین کا ایک بنا دی ہے عبارت ہی بدل دی انہوں نے جو کتاب چھاپی ہے کراچی کے غیر مقلدوں نے اس کتاب کے علاوہ دنیا بھر میں غوث آدم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی بھی وہ کتابیں جس شہر میں بھی چھاپی ہیں ان کو دیکھ لو ان سب میں بیس رکتیں تین وطر ہیں انہوں نے جو چھاپی ہے انہوں نے عبارت بدل کے اب بیس کا آر بنا دیا اور تین کا عبارت ہی بدل دی ہے چنانچہ میں نے ایک آدمی ان کے پاس بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں نے عبارت کو بدل دیا ہے تو یہ تو بہت بڑی خیانت ہے تو کہنے لے کہ جی کاتب کی گلتی ہو گئی ہے میں نے کہا کاتب کی گلتی نہیں ہو سکتی یہ تو باقاعدہ عبارت ہے بدلی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے تو آپ کے کاتب ماشاء اللہ بڑے عربی دانیں جو عبارتوں کو بدل دیتے ہیں اور بڑے دھوکے بعد ہیں کہ بیس کے آٹھ بنا دیتے ہیں تین کا ایک بنا دیتے ہیں میں نے کہا اگر کاتب سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ یہ لکھ کر دے دیجئے کہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی تو لکھ کے بھی نہیں لکھ کے نہیں کیونکہ جان بوجھ کے جو کیا تو لکھ کے کیسے دیتے ہیں اب مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ حضرت غوثی آدم کے موتقید ہیں گھر کر اس کتاب کو پہنچائیں گے کہ یہ غوثی آدم کی کتاب ہے تو لوگ پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی غوثی آدم جیسے پیر مرشد وہ تو فرماتے ہیں آٹھ رکھتے ہیں تو ہم بیس پڑھتے ہیں تو لوگ شبے میں پڑھ جائیں گے یا نہیں پڑھ جائیں گے اور اگر کوئی گنیاتو طالبین کا حوالہ دے گا کہ اس میں بیس ہیں تو یہ نکال کر اپنی گنیاتو طالبین لے کر آ جائیں گے کہ اس میں تو آٹھ ہیں تو پڑھ گیا نا اختلاف سننی کہے گا کہ یہ تمہارے مولویوں نے عبارت بدل دی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ تو اس کا برقس بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے مولویوں نے بدل کر آٹھ کا بیس بنا دیا ہو معاملہ تو شبے میں پڑھ گیا اسی طرح وہ جو حدیث نکال لیا ناپ کے نیچے آت باندھنے والے اس کا بھی دیکھ اور سنیں گے حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کی یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتوح الغیم وہ اسی گنیاتو طالبین کے آسیے پر انہوں نے چڑھائی ہے غوث آدم فتوح الغیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جب محبوبیت کے مقام کو پاتا ہے اور کتب بن جاتا ہے ابدال بن جاتا ہے تو غوث آدم فرماتے ہیں وَقَبْ يُرَدْوِ الْيَهِ تَقْوِينَ یہ کن کہنا اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے یعنی پھر اس اللہ کے بندے کو یہ مقام آسل ہو جاتا ہے یہ شان آسل ہو جاتی ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے ادھر اس کا ارادہ ہوا ادھر کام ہو گیا تو اب یہ تو ان کے لئے بڑی مصیبت تھی کہ بندے کو بھی کن کہنا عطا ہوتا ہے انہوں نے وہ عبارتی بدل دی عبارتی بدل دی ترجمہ ہی نکال دی تو اب آپ اندازہ کیجئے سوچئے کہ آپ لوگ تو دکان داری کرتے ہیں صبح دکان داری کرتے ہیں شام کو آگیا نماز پڑی اور سو گئے جو لوگ دفتروں میں ملازم ہیں وہ گئے اور ڈیوٹی کر کے آئے ہم لوگ جو دن رات کتابیں پڑتے ہیں ہمیں پڑھ کر دکھ ہوتا ہے ایمان داری سے بتاؤ ہوتا ہے دکھ یا نہیں ہوتا دکھ ہوتا ہے کہ دن دی آرے یہ چوریاں کر رہے ہیں ارے کوئی مال کا چور کوئی پیسوں کا چور کوئی سامان کا چور کوئی دکان سے چوری کرے کوئی مکان سے چوری کرے کوئی مال دنگر کی چوری کرے انہوں نے رسول اللہ کی عدیثوں کی چوری شروع کی ہوئی ہے مزرگان دین کی کتابوں کی چوری شروع کی ہوئی ہے تو بولو جس کا گھر لٹے وہ شور مچاتا ہے یا نہیں مچاتا تو ہم شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ ہمارا گھر لٹ گا یہ رسول اللہ کی عدیثوں کی جوری کرتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے در کے کتے ہیں انہی کے نام کا کھاتے ہیں انہی کا نام لیتے ہیں تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں بھولوں کے آر دالتے ہیں نعرے لگاتے ہیں تو میاں جب چور آتا ہے تو کتہ شور مچاتا ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے تو ہم بھی شور مچا رہے ہیں رسول اللہ کے دربار کے کتے ہونے کی ایسیت میں شور مچا کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان چوروں سے بچ کے رکھیں نعرے تکبیر اللہ نعرے رسال قیامت کا دن ہوگا حضور کی بارگاہ میں حاضروں کا راج کریں گے حضور آپ کا نام لے کر کھاتے تھے آپ کے صدقے میں عزت کرواتے تھے تو خاموش نہیں بیٹھے شور مچاتے رہے اور آپ کی امت اور آپ کے غلاموں کو چوروں سے آگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی ذاتی اداوت نہیں ذاتی اناد نہیں یہ تو میں نے آپ کو بطور نمونہ بتایا ہے اگر خوج لگایا جائے تو انہوں نے بہت سی کتابوں میں تحریف اور تغییر کر دی اب انہوں نے نور والی عدیث کو کیوں نکالا کہ حضور کا نور ہونا ثابت ہوتا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ جیسے یہودیوں نے تورا شریف سے حضور کے عصاف نکال دیئے حضور کی نات پاک کو نکال دیا کہ کہیں لوگ پڑھ کر ان عصاف کو دیکھ کر اور پھر حضور کو پہچان کر ایمان نہ لے آئے حضور کے قائل نہ ہو جائیں یہی طریقہ اور وطیرہ ان لوگوں کا ہے کہ یہ حضور کی نات کو چھپا رہے ہیں حضور کے عصاف کو کتابوں سے نکال رہے ہیں تو ان کا طریقہ بلکل یہودیت کے نقش قدم پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رہا میں یہ عز کر رہا تھا کہ اب جو مصنف عبد الرزاق کتاب چھپی ہے اس کو دیکھ لو میں نے اس کو اول سے آخر تک دیکھا وہ حدیث ہی نہیں ہے حدیث ہی انہوں نے نکال گیا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو حدیثیں آپ ادرات نے سنی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا یہ آپ نے بارہا سنا ہوا کہ حضور علیہ السلام کا نور ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوا اور وہی نور باقی مخلوقات کی تخلیق کا سبب بنا اگر وہ نور نہ ہوتا تو یہ کائنات ہونے ہوئے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنا من نور اللہ والخلق و کلہم من نوری میں اللہ کے نور سے ہوں ساری مخلوق میرے نور سے ہے کیا مطلب کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالہ نعرہ عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو ایک شیر میں پیش فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے تو جہان ہے حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم کے نور کو پیدا کیا اس نور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اللہ کے حضور آج دیکھت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِذَلِقَ خَلَقْتُوْقَ وَسَمْ مَرِي تُقَ مُحَمَّدًا اے میرے پیارے میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ تُو میری حمد و سنا کرے میری عبادت اور بندگی کرے اور میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے کہ میں تیری تعریف و سنا کروں تُو میری حمد و سنا کر میں تیری حمد و سنا کرتا ہوں یاد رکھو جتنی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی حمد و سنا کی ہے اتنی حمد و سنا کسی اور مخلوق نے نہیں اس لیے کہ آپ کب سے حمد و سنا کر رہے ہیں جب سے ہیں اور کب سے ہیں یہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے آپ کی ذات اقدس کو پیدا کیا اس وقت سے لگے اسی واسطے آپ کا نام نامی و اسم کرامی ہے احمد صل اللہ علیہ وسلم احمد کے معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی تو آپ احمد ہوئے فرمایا پیارے اگر تُو نے میری سب سے زیادہ حمد کی ہے تو میں تیری سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں لہذا تُو محمد ہے آپ اللہ کی آپ اللہ کی سب سے زیادہ حمد کر کے احمد ہوئے اور اللہ تعالی نے آپ کی تعریف کی آپ محمد ہوئے صل اللہ علیہ وسلم تو بتائیے جس کی اللہ تعریف کرے اس کی بندہ کیا تعریف کر سکتا ہے بندہ کیا تعریف کر سکتا ہے اور ایک بات ارد کرتا ہوں بڑی محبت کی بات ہے یہ ناتفان حضرات کے لیے نہائی بھی یاد رکھنے کی بات ہے اور بڑے زوب کی بات اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اے ایمان والو نبی کریم علیہ السلام پر صلات بھیجو اور صلات بھیجو صلات بھیجنے اور پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے رہتی ہیں نبی کریم علیہ السلام تو اسلام صلات کے معنی کیا تو بعض علماء نے یہ معنی کیے ہیں کہ صلات کے معنی ہیں رحمت کے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی رحمت بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رحمت بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالی حضور پر رحمت بھیجتا ہے حضور کے درجے بلند کرتا ہے فرشتے جو رحمت بھیجتے ہیں تو وہ رحمت کے لئے دعائیں کرتے ہیں ایمان والے جو رحمت بھیجتے ہیں یعنی صلات بھیجتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج اور اپنے نبی کے درجات بلند کرتے ہیں علماء نے جو یہ معنی کیے درست ہے غلط نہیں کہتے ہیں لیکن ابن قیم نے جو خود ان کا امام ہے اس نے جلاو لفہام میں ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ صلات کے معنی اگر رحمت کے کیے جائیں تو یہ درست نہیں اس لیے کہ صلات اور چیز ہے اور رحمت اور چیز ہے یہ دونوں آپس میں متغاہر ہیں اور دلیل اس نے کیا پیس کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولائکا علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ صلات بھیجتا ہے اور رحمت بھیجتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر صلات اور رحمت ایک ہی چیز ہوتی صلات کے معنی رحمت کے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں کو باؤ آتفہ کے ساتھ بیان نہ فرماتا صلات اور رحمت کے درمیان باؤ جو ہے یہ آتفہ ہے اور یہ سارے جانتے ہیں کہ معتوف اور معتوف علیہ میں مغایرت سرط ہے ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں صلات اور چیز ہے رحمت اور چیز ہے تو اگر صلات کے معنی رحمت کے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر صلات پر رحمت کو بطورِ عطف کے نہ لاتا تو انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی صحابی نہیں تابعی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا اور امام کے ساتھ اور تابعی کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا تو جلیر القدر تابعی حضرتِ ابو العالیہ بخاری شریف کی اندر ان کا یہ قول ہے کہ صلات کے معنی ہیں سنا کے صلات کے معنی ہیں سنا کے تعریف تو سنو یہ بات بڑی دل کو لگتی ہے حضرتِ ابو العالیہ فرماتے ہیں صلات کے معنی ہیں سنا اور تعریف کے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے سک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور سنا کرتے رہتے ہیں ایمان والو تم بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور سنا کرو اور پھر نبی کریم پر سلام بھیجو پہلے تو کرو سنا اور تعریف پہلے ان کے فضائل بیان کرو پہلے ان کی سنا کرو ان کی تعریف کرو اور پھر ان پر سلام بھیجو اب درہ غور کرنا اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو نبی کریم کی تعریف اور سنا کرو اور ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد سلاح کے معنی ہیں تعریف کے تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تُو نبی کریم پر سلاح بھیج یعنی تُو تعریف کر وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم سلاح بھیجو یعنی نبی کریم کی تعریف اور سنا کرو اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ اے اللہ تُو کر تو یہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم نبی کریم کی تعریف اور سنا کریں ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں جبکہ ہم نبی کریم سے مقام سے واقف ہی نہیں جب ہم نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو جانتے ہی نہیں کہ کتنا آپ کا درجہ بلند ہے کتنا مقام بلند ہے تو ہم تعریف کیا کر سکیں گے مولا ان کے درجے اور مرتبے کو تُو ہی جانتا ہے لہذا تُو ہی ان کی تعریف کر اللہ اکبر غالب نے شاید اسی حقیقت تو ایک شیر میں پیش کیا ہے غالب سنائے خاجہ بیزدہ گلاش تیم کہا ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب کہتے ہیں میں نے نبی کریم کی تعریف اور سنا اللہ پر چھوڑ دی ہے اس لیے کہ اللہ ہی نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو کما حق کو جانتا ہے تو تعریف بھی بہی کر سکتا ہے جب ہم حضور کے درجے کو جانتے ہی نہیں تو ہم تعریف کیا کریں میاں ہم کیا تعریف کر سکتی ہیں ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو نبی کریم کی تعریف کرتا ہے وہ خود قابل تعریف بن جاتا ہے اس کی لوگ تعریف کرنے لگ جاتا ہے چنانچہ نبی کریم کے جلیل القدر صحابی حضور کے سنا خان ناتبو شائر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شیر کہا بکمال کرتا ہے اسی حقیقت کو انہوں نے پیش کیا ہے جواب نہیں ہے شیر کا کلم توڑ دی فرماتے ہیں میں اپنے شیروں سے اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا میں اپنے کلام سے حضور کی کیا تعریف کر سکتا تو پھر کیا معاملہ ہے ہوتا کیا ہے مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَدِي لَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَدِي بِمُحَمَّدِي فرماتے ہیں میں اپنے کلام سے اپنے اشعار سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ حضور کا نام اپنے کلام اور اشعار میں لاکر اپنے کلام کو قابل تعریف بنا لیتا کتنا بلند تخیل کتنا پیارا تخیل ہے کہ میں اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ حضور کا نام اپنے کلام میں لاکر اپنے کلام کو تعریف والا بنا لیتا نارے تکبیر حضور کی تعریف کرتا ہے وہ خود تعریف والا ہو جاتا ہے لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اور جو حضور کے انماز اللہ نقائص بیان کرتا ہے عیوب بیان کرتا ہے وہ خود عیوب و نقائص والا ہو جاتا میاں نہ ہم حضور کے درجے کو بھرا سکتی ہیں نہ گھٹا سکتی ہیں ہم کانے بھرانے اور گھٹانے والے اللہ ان کے درجات کو بھرانے والا ہے ہر آن بھرا رہا ہے ہاں جو ان کے درجات کا بیان کرتا ہے اللہ بیان کرنے والے کو درجے عطا فرما دیتا ہے اور جو ان کی توہین کرتا ہے اللہ اس کو گھٹا دیتا ہے زلیل کر دیتا ہے ہم کون ہیں بھرانے والے اور ہم کون ہیں گھٹانے والے کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا کوئی بھرا بھی نہیں سکتا عالی حضرت امامی اہل سنتی سی واسطے فرما دیتا ہے فرما دیتا ہے تو گھٹا اے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے اے گھٹانے والے خود ہی گھٹ جاتے ہیں تو گھٹا اے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بھڑا اے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا جب بھڑا اے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا دنیا جس کو اللہ بھڑائے اس کو کوئی گھٹا جو گھٹائے گا وہ خود گھٹ جائے جو بڑائے گا وہ خود بڑھ جائے جو مسل کا دیان کرے گا وہ خود واصل ہو جائے گا اور جو فصل کرے گا وہ خود فاصل اور جدا ہو جائے اسی واسطے یہ ان کا تعلق کرتا جا رہا ہے دن بدن دیکھو دور ہوتے جا رہا ہے کیونکہ یہ فصل کا بیانی نہیں کرے تو یہ خود ہی فصل ہوتے جا رہے ہیں حضور کو غیر اللہ غیر اللہ کہہ کہہ کہ خوری غیر المغدوب علیم والتوالین ہوتے جا رہے ہیں اور جنہوں نے ملایا ان کی بھی بہت سن لو امام راضی تفسیرِ قبیر میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی انگوٹھی دی فرمایا ابو بکر اس انگوٹھی میں میرے رب کا نام لکھو وہ انگوٹھی لے کر چلے گئے اور لکھنے والے سے کہا اللہ کا نام بھی لکھ دو اور اللہ کے ساتھ اس کے حبیب کا نام بھی لکھ دی لکھنے والے نے لکھ دیا انگوٹھی لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے انگوٹھی پیش کر حضور نے جب دیکھا تو مسکرا کر فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا میرے رب کا نام لکھو اور اس میں میرے رب کے نام کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے اور میرے نام کے ساتھ تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر شنطیق نے عد کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا حضور آپ کا نام میں نے ضرور لکھوایا ہے میرے ایمان نے میری محبت نے گوارہ نہیں کیا کہ رب کا نام ہو اور اس کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام نہ ہو جب رب نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی رکھا ہے تو میں کیسے جدا کر دوں میں کیسے گوارہ کر لوں کہ رب کا نام ہو اور اس کے ساتھ اس کے حبیب کا نام نہ ہو تو حضور میں نے آپ کا نام ضرور لکھوایا ہے لیکن میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا ہے اسی وقت جبریل امین آگئے جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ ابو بکر شدیق کو کچھ نہ کہیے ابو بکر کا نام اللہ نے لکھوایا ہے اور اللہ نے اس لیے لکھوایا کہ اے میرے حبیب جب ابو بکر شدیق تیرے نام کو میرے نام سے جدا نہیں کرتے تو میں تمہارے نام سے ابو بکر کا نام کیسے جدا کر دوں انہوں نے تمہارے نام کو انہوں نے تمہارے نام کو میرے نام کے ساتھ ملایا میں نے ان کے نام کو تمہارے نام کے ساتھ ملا دیکھا آپ نے جس نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام ملایا اللہ نے اس کا نام حبیب کے نام کے ساتھ ملا گیا تو ملانے والا خود مل جاتا ہے اور جدا کرنے والا خود جدا ہو جاتا ہے شدیق اکبر نے ملایا اللہ نے ملا دیا اور ایسا ملایا ایسا ملایا سبحانہ انگوٹھی میں بھی حضور کے نام کے ساتھ ان کا نام قرآن میں بھی اللہ نے ان کو ثانی فرمایا ثانی اسنین دھوما بالغار ثانی فرمایا جس کو اللہ ثانی فرمایے جس کو اللہ دوسرا فرمایے وہ تیسرا کیسے ہو سکتا ہے وہ دوسرا کیسے نہیں ہوگا اے اللہ نے ثانی بنایا کہ نبی کریم کے بعد یہ ہے نبی کریم کے بعد جس کو اللہ نے ثانی بنا دیا وہ ثانی رہے گا گار میں بھی ثانی اور قبر میں بھی اور قبر میں بھی ساتھ یوں ہی نہیں یوں ہی نہیں ساتھی بن گئے کتابیں پڑھ کر دے گا مخالفین نے بھی اس کو مانا اپنی کتابوں میں لکھا امام جلالتین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خسائصِ قبرہ شریف کی اندر حدیث لکھی خسائصِ قبرہ حدیث کو لکھا اور امام راضی نے تفسیرِ قبیر کے اندر اقابر محدثی نے اس حدیث کو لکھا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت علی کو بھلایا فرمایا اے علی جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دیا حضرت علی نے حضرت علی نے حضور کو غسل دیا حضور نے وضیعت فرمائی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے برہنا نہ کرنا میرے کپڑے نہ اتارنا حضور نے فرمایا تھا اگر کی میرے کپڑے تم نے اتار دیئے تو جس کی نظر میرے سطر پر پڑے گی وہ اندہ ہو جائے گا تو حضور کے کپڑے نہیں اتارے گا کپڑے نہیں اتارے گا حضرت علی غسل دے رہے تھے تو وہ فرماتے ہیں مجھے ذرا کروٹ بدلنے میں دکت پیش آ رہی تھی عدب و احترام بھی پیش نظر تھا اور حضور کی کروٹ بدلنے فرماتے ہیں جب ذرا دکت ہی پیش آئی اور عدب و احترام بھی پیش نظر تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو سرکار نے چبکے سے فرمایا علی تو پانی ڈالتا جا کروٹے میں خود ہی بدلتا جاؤں گا سپاہ نہیں ڈالتا لوگ بڑا تاجم کرتے ہیں ایسی بات سن کر میں کہتا ہوں حضور کی تو بڑی شان ہے حضور کے غلاموں کی بات مولوی عبدالحی صاحب لکھ نبی جن کو یہ مخالفین بہت زیادہ مانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرے خاندان میں ایک بزرگ تھے تو وہ بڑے بزرگ تھے ان کی بزرگی کا چرچہ تھا جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بلند آغاز سے کلمہ شریف نہ پڑھا جس کو حاضرین سامین سن لیں اور لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو لوگ جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو یا خود کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سن کر پڑھیں تو مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی لکھتے ہیں کہ میرے وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ظاہری طور پر جہری طور پر کلمہ شریف نہ پڑھا بزرگ 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 آن دین کا جب آخری وقت ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس مہ وہ استغراق میں ہوتے ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو اتراز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب لوگوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتا خیر انہوں نے جاہری طور پر کلمہ نہ پڑھا تو جب غسل دینے والے غسل دے رہے تھے تو انہوں نے غسل دیتے ہوئے کہا بزرگ تو بڑے تھے مگر آخری وقت کلمہ نصیب نہیں پڑھا تان کے طور پر اعتراض کے طور پر انہوں نے یہ کہا غسل دینے والوں نے ساتھ غزل دے رہے ہیں اور ذات یہ کہہ رہا یہ مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے کہ انہوں نے بتار تان اور اعتراض کے کہا بھئی بزرگ تو بڑے تھے باتیں تو بڑی سنتے تھے مگر آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا بس یہ کہنے تھا کہ مولانا لکھ نبی لکھتے ہیں کہ میرے وہ بزرگ اسی وقت تختے پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا لا الہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اور یہ پڑھ کر پھر لیٹ گئے اور دیکھا تو کوئی جان کوئی نور کوئی نبز نہیں تو غلاموں کے غلام غلام کے غلام غلام کے غلام کی گئی حضور کی تو بری شا حضور شان ہے سارے نبیوں کے سردار ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے علیاء اللہ جو ہیں ان سے یہ باتیں ساتھ مدینہ طیبہ میں ایک مائی صحبہ رہتی تھی شاہ عبدالعظی محدد زیل وی رحمت اللہ نے لکھا ہے مائی صحبہ ایک رہتی تھی ان کی وفات ہو گئی غسل دینے والی نے غسل دیتے ہوئے کوئی نازیبہ کلمہ مو سے کہہ یعنی مارد اللہ غسل دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ عورت بدکار غسل دینے والی نے غسل دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ عورتیں بری مارد جب اس نے یہ تومت لگائی بس مو سے یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ اس عورت کے جسم سے لپٹ گیا ایسا لپتا جیسے جسم کا جز بن گیا بڑی کوشش کی گئی الگ ہی نہیں ہوتی اب سوال بیدا ہوا کہ کیا کیا پوچھو ماں سے مسئل کوئی کہے کار دو کوئی کہے کچھ کرو کوئی زمانہ تھا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی چار اماموں میں ایک امام ہوئے مدینہ شریف کا یہ واقعہ امام مالک کے پاس مسئلہ گیا کہ حضرت یہ معاملہ اب بڑے امام اور بڑے عالم بڑے فقی ہیں مسئلہ بتائیے اب جا کیا جائے سبحان علم اس کو کہتی امام مالک نے فرمایا اس غسل دینے والی سے پوچھ ہو کہ غسل دیتے ہوئے وہ کیا کہہ رہی اس نے موہ سے کوئی کلمے کہے دل میں کیا خیال کیا پوچھا گیا اس سے کہ صاحب آپ بتا دیں نہیں تو یاد رکھ تجھے بھی شات ہی دفن کریں یا تیرا ہاتھ کار دیں اب صاحب بتا دیں اگر نجات چاہتی ہے اس نے بتا دیا کہ میں نے غسل دیتے ہوئے اس بی بی پر ماد اللہ بدکاری کے تعمت کے الفاظ کہے میں نے بدکاری کی تعمت لگائی کہ یہ بی بی یہ عورت جو تھی یہ بدکار امام مالک نے فرمایا چونکہ اس عورت نے اس پاک دامن بی بی پر بدکاری کی تعمت لگائی اس کو غیر اتا گئی غصہ آگیا اس نے ہاتھ پکڑ لیا ہے جب تک اس کو تعمت کی سزا نہیں دی جائے گی ہاتھ الگ نہیں ہو تعمت لگانے والے کو جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کو سزا دی اس کو اتنے کوڑے مارو تب مائی آپ چھوڑے گی نہیں تو نہیں چھوڑے چنانچہ کوڑے مارے گئے تعمت کی سزا اس کو دی گئی جب سزا پوری حضور کی تو بری شان ہے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے ایک اللہ کے ولی کو قبر میں دفن کیا گیا جب دفن کر کے لگے نا اوپر وہ پتھر پتھر رکھ بند کرنے تو اللہ کا ولی ہنسنے لگ گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا تم زندہ ہو انجر ہو اس نے کہا میں کہ زندہ ہوں اللہ کا ہر عاشق ہی زندہ ہوں اسی طرح ایک ولی کا بکر یہ امام سیوتی نے سر صدور میں لکھا ایک ولی اللہ کو قبر میں رکھا گیا اور لوگ لگے تلقین کرنے تلقین کرتے ہیں نا دفن کرنے کے بعد تو اللہ کا ولی کہتا لو دیکھو جی بڑے تاجب کی بات ہے کہ مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے مردہ زندے کو تلقین کر رہا مردہ زندے تلقین کرنے والے کا قلب مردہ ہوگا نا قلب ہی کہفیت مردہ زندے کو تلقین تو یہ اللہ والوں کی تو پانی پتی رحمت اللہ لکھتے ہم کلیر شریف گئے حضرت خاجہ علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی کی عرص پر تو وہاں ایک مجذوب صاحب سے مجذوب لنگوڑ باندے رکھتے اور وہ مدار شریف پر بیٹھے رہے اثر کے وقت وہ عرص کے دنوں میں انتقال مجذوب کا انتقال ہو جائے تو سید غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بھئی اب تو شام ہونے والی ہے رات آنے والی ہے تو اب اس کا کفن دفن نہیں ہو سکتا کل کریں گے پڑا رہنے دو اس کا کیا بگڑے گا مستا گیا وہ چدر اوپر ڈال ڈی اور رکھا گیا دیکھا گیا باقاعدہ نبض وغیرہ بالکل خطر مر گیا اثر کا مرہ ہوا عشاق کی نماغ ہو گئی عشاق کے بعد حضرت غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی وہ ان کا مزاج ذرا کلندر آنا تھا ایک مرید سے کہا کہ مید کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تم اس کے پاس بیٹھ ہو اور ہم جاتے ہیں درباز شریف وہاں جا کر سما سنیں گے خوالی سنیں سارے چلے گئے اور جس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ تم پاس بیٹھ نگرانی کرنا وہ بیٹھا ہوئے باقی سب چلے گئے اب وہ جو پاس بیٹھا ہوا سب نگرانی کرنے والا وہ دل ہی دل میں کھڑ رہا تھا کہ بیڑا گھر کو جائے ایک مجد کا مر گیا پھر مینوئے پول بہن پہ گئے مجھے اس کے پاس بیٹھنا پڑ گئی یہ نہ مرتا نہ میری ٹیوٹی اس کے پاس بیٹھنے کی لگتی تو میں بھی جا کر مجلس سما سنت میں بھی محضوز ہوتا اب دوسرے سارے تو وہاں لطفن دو دو رہے ہوں گے اور مجھے اس کے پاس بیٹھنا پڑ گیا انہیں اچوئی مرنا تھی وہ اندر اندری دل میں کھوڑ رہا اور اس کو کوس رہا تو جب دل ہی دل میں اس نے کھوڑنا شروع کیا تو وہ مست اٹھ کے بیٹھ کہنے کہا تُو میری وجہ سے پریشان نہ ہو تنگ دل نہ ہو جا تُو قبالی سن کے آجا میں پھر مر جاؤں گا اگر تُو میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہے تو بھئی تُو میری وجہ سے پریشان نہ ہو جاتی چلا جا سن کے آجا جب آجا مجھے بتا دینا ہم آگیا ہوں پھر مر جاؤں گا تیری میر شکریہ بڑا اچھا ہو چلا گیا چلا گیا سنتا رہا سن کر جب واپس آیا تو آ کر کہیں گا آگے سن ہے پھر لیٹ پھر مر پھر چنانچہ صبح اس کا کفن دفن کیا اور اس کے دفن تو یہ اللہ والو کی بات یہ زمانے کی بات تو میاں سید انبیاء کی کیا شان ہے وہ تو ساری کائنات کی حیات کا باعث ہے ساری کائنات کی اصل ہے خدا کی قسم اگر بہت مردہ ہو جائیں یہ جہان زندہ رہ اس جہان کو بمنزلہ درخت کے سمجھو اور حضور اس کی جاڑا اور اصل ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جر سوک جائے اور درخت رائی رہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ روح جان نکل جائے اور جسم متحرک ہی رہے جب یہ جسم کائنات کا جسم متحرک ہے جب یہ درخت سر سبد اور شاد آب ہے تو مان نہ پڑے گا کہ سرکار عالم جو اصل ہیں جڑ ہیں جان ہیں وہ بھی جندہ موجود اور سلامت ہیں ورنہ یہ جہان جندہ اور سر سبد رہ سکتا ہے یہ سارا جسم یہ ساری کائنات بمنجلہ جسم اور حضور اس کی جان اس ہی واسطے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑ وی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تیری صورت نو تیری صورت نو میں جان آخ جان آخ کے جان جان آخ 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 اس صورت نو اس صورت نو میں جان آخ 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 سچ آخ آخ رب دی شان آخ 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 سچے آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں تمہیں جب یہ سارا جہان متحرک ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس جہان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اگر حضور موجود نہ ہو تو یہ جہان متحرک نظر تو بڑی دور چلی گئی باق اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کی تعریف کرو صلو علیہ ان کی حمدو چنا کرو وسلمو اور پھر ان پر سلام دے تو معلومو ہم لوگ جو جلسے کرتے ہیں پہلے حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں حضور کی تعریف اور سنا کرتے ہیں بعد میں سلام بھیجتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی تعریف اور اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے خود اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے چنانچہ سنو بعد لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم جب بھی کوئی ملاد النبی کا جلسہ کرتے ہو کہ پہلے تو ان کی تعریف کرو اور پھر ان پر سلام بھیجو اور سنو قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ تعالی کا طریقہ کیا ہے اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے پہلے ان کی شان بیان کرتا ہے ان کی سیرت بیان کرتا ہے ان کے فضائل بیان کرتا ہے اور ان کے ذکر کو ختم کرتا ہے تو سلام بھیج کر قرآن پر کرتے ہیں بطور نمونہ عرض کرتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان کے حالات بیان کرتا ہے سیرت کہتے ہیں حالت کو سیرت کا جلسہ یعنی نبی کریم کے حالات زندگی حضور کی حیاتِ طیبہ کا بیان اس کو سیرت کہتی ہے سیرت کا بیان سیرت کے معنی حالت کے ہے سنو عیدوہا سیرتا حل اولا تو دیکھو اللہ تعالی نے پہلے حضرت ابراہیم کے حالات بیان کی کہاں سے شروع کیا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی رب حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک بیت آتا فرما فبشر نہ ہو بے غلا من حلیب اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک ہلم والے بیٹے کی بشارت دی جب وہ بچہ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی ازباہو کا کہ میں تجھے زباہ کرتا ہوں فنزر بازہ ترہ اب بتا تیری مرضی کیا حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے یہ حالات بیان ہوئے صیرت بیان ہوئے کہ پھر دونوں باپ بیٹا حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور چھوڑی پھیر دی اور اللہ فرماتا ہے ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم بس تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم دیکھی کرنے والوں کو ایسی اقزا دیا کرتی ہے یہ ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کر کے اس معاملے کو اس ذکر کو ختم کس بات پر کیا آخر میں فرمایا سلام علیہ عبراہیم سلام ہو ابراہیم پر بس یہاں ذکر ختم کیوں بھئی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شیرت بیان کی ان کی زندگی کے حالات بیان کیے اور آخر میں کیا کیا سلام کے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے حالات بیان کیے اور اس بات پر جکر کو ختم کیا سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے حالات بیان کیے ختم کس بات پر کیا سلام علیہ نوح فیل آلمین تو قرآن پر کے دیکھو اللہ پہلے اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے ان کے حالات بیان کرتا ہے ان کی شان بیان کرتا ہے آخر میں ان پر سلام بھیجتا ہے ہم بھی پہلے اپنے نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں ان کے خلائل بیان کرتے ہیں آخر میں سلام بھیجتے ہیں معلوم ہوا یہ حکمِ الٰہی کی تعمیر ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ سنتِ الٰہ سلو علیہ وسلم پہلے ان کی تعریف اور سنا کرو اور پھر سلام بھیجو اس آیت سے بھی مسئلہ نکلا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سنتِ الٰہیہ اور طریقہ الٰہیہ بھی یہ ہے کہ اللہ پہلے اپنے نبیوں کی شان بیان کرتا ہے پھر اپنے نبیوں پر سلام دے تو جب اللہ ان پر سلام دیجتا ہے تو ہم سلام کیوں نہ دے ہم سلام کیوں نہ دے حرمیاں ہم کیا ہیں حضور پر تو دردت اور پتھر بھی سلام دے صحیح محاری کی عدی امیر المومنین حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب کبھی مکہ کے باہر جاتا ہوں شہر سے باہر جاتی ہم تو فرماتے ہیں جو پتھر اور جو درخت بھی سامنے آتا وہ کہتا جن پر پتھر سلام دے جیں جن پر درخت سلام دے جیں امتی کیوں نہ سلام دے ہاں امتی اگر سلام سے روکے تو کس قدر افسوس کی بات مگر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا تھا نا یہاں ایک بات کرتا ہوں دیکھئے اللہ نے دو حکم دیئے سلو علیہ سلاح بھیجے ان پر وسلم اور سلام بھیجو تسلیمہ سلاح کا بھی حکم دیا سلام کا بھی حکم دیا سلو بھی امر کا تھی گا وسلمہ بھی لیکن سلو کے بعد تسلیتن مصدر مفعول مطلق بیان نہیں فرمایا وسلمہ کے بعد تسلیمہ مصدر مفعول مطلق بیان کیا اور استاذ العلمات تشریف فرما ہے ان سے پوچھو کہ امر کے بعد اگر مصدر مفعول مطلق بیان کیا جائے تو اس کی اصل غرض کیا ہوتی ہے اس کی اصل غرض تاقید ہوتی ہے تو اللہ عالم الغیب ہے علی ممددات میں صدور ہے وہ جانتا تھا کہ لوگ سلام سے روکیں گے سلام نہیں پڑیں گے تو اس نے سلام کا حکم دے کر تاقید کا جملہ نہیں فرمایا سلام کا حکم دے کر تاقید کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو سلام بھی بھیجنا مگر سلام ضرور بھیجنا سلام کے ساتھ تاقید کا لفظ ارشاد فرما دیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ روکنے والے پیدا ہوں گے اشارہ اس طرف ہے کہ ان روکنے والوں کے روکنے میں آ کر کہیں سلام نہ چھوڑ دینا سلام ضرور پڑ اللہ حضرت سلام ضرور پڑ اللہ نے تاقید کے ساتھ ہوں دیا کہ سلام ضرور پڑ اور یہ سلام جو ہے ذرا غور کر حضور علیہ السلام مرشاہ فرماتی ہے مامم مسلمن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہی سرکم والا غرب مصرق اور مغرب مصرق اور مغرب میں کوئی مسلمان ایسا نہیں یہ علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں طلباء بھی جانتے ہیں کہ مسلمن ناکیرہ ہے اور ناکیرہ جب نفی کے تحت آئے تو فائدہ عموم اور استقرار کا دیتا ہے مانا یہ ہوا کہ مصرق اور مغرب میں کوئی مسلمان ایسا نہیں اللہ یسلم علیہ مگر وہ سلام بھیجے مجھے جب وہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام تو سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے رب کے فرشتے اس کو سلام کا جواب دیتی ہے سلام بھیجنے والا چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو کسی جگہ ہو کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے حضور فرماتے ہیں میں بھی اور میرے رب کے سارے فرشتے اس کو سلام کا جواب دیتا ہے اور شایخ عبدالعق محتس دیل بھی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تو مسلمان حضور کو سلام کہے اور حضور ایک مرتبہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیل کہے کہے تجھ پر بھی سلام ہو تو اس کی بکشش کے لیے اتنی بات ہی کام سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ اللہ سلام دیکھ دے رہتی ہیں اندازہ کرو سرکار کے کرم سے یہی امید ہے کہ سرکار اپنے غلاموں کو سلام کا جواب دیتی ہے اور یہ تو بکشش کا ذریعہ بننے والی اور یہ روکتے ہیں یہ اس لئے تو روکتے ہیں کہ تاکہ بکشش نہ ہو دیکھ اندھنے اکسی تک بکشش جانا ہی نہیں ہے کیوں بکشش جانا چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ اکرام نبی کریم کے سلام کے کتنے حریص ہوتے تھے بڑی پیاری حدیث ہے بڑی ذوق والی حدیث ابود ابود شریف میں یہ حدیث موجود ہے تیک صحابی کے دروازے پر حضور تشریف لے گئے دروازہ بم تھا آپ نے اہیتہ سے اس دروازے کو کھ سکھ سکھ گئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات گھر والے تھے ابھی اندر بیٹھے سن رہے سلام اور دروازہ نہیں کوئی سلام سن رہے ان کے جسم کا بال بال جواب دے رہا تھا جواب دیا سلام کا مگر دروازہ نہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور تین دفعہ کہے بغیر نہیں جائے وہ جانتے تھے کہ حضور تین دفعہ کہے بغیر واپس نہیں جائے تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر دروازہ کھ 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 کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کہ ابھی نے سنا جواب دیا جسم کا بال بال جواب دے رہا تھا دروازہ پھر نہیں کھ تیس رہ سرکار نے پھر دروازہ کھ کھ سلام کہا انہوں نے فورا دروازہ کھ دیا اور جواب دیا حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ سلام کہا تھا تو تم نے نہیں سنا تھا حضور سنا تھا تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول لے میں کہا حضور میں دروازہ کھول دیتا تو آپ کا سلام ہم گھر والوں پر ایک ہی مرتبہ اور یہ تو مجھے پتا تھا کہ تین درہ کہے بغیر آپ جائیں گے تو میں نے کہا تھا کہ آپ تین مرتبہ کہیں آپ کی جبان سے تین مرتبہ نکلے کہ ہم سب گھر والوں پر سلام اور رحمت برکت ہوں تو میں نے اس ہرش اور تمہ کے پیش نظر کہ آپ کا سلام ہم گھر والوں پر تین مرتبہ ہو میں دروازہ نہیں نعر تکبیر اللہ نعر رسال اللہ نعر تحقیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سلام بھیجو ان کی طرف سے جواب آئے اگر ایک مرتبہ بھی جواب آگیا تو بخش کے لیے کافی ہے افسوس ان لوگوں پر جو روکتے دیکھو نا یہ روکتے ہیں کیوں روکتے ہم تو اپنے نبی پر سلام بھیجتے کراتھی میں ایک مسجد میں سلام پڑھا جاتا تھا جمعی کی نماز کے بعد اور جن کو تکلیب ہوتی تھی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اس عدالت میں کلائی جس وقت عدالت میں چلا گیا کی تو سلام پڑھنے والوں نے کہا جس وقت جماعت ہو جاتی ہے سنت نفلے لوگ پڑھ لیتے ہیں سنت نفلے پڑھنے کے بعد جو دعا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے کچھ وقت ہم لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھ اور ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ شریک ہو دعا مانگی جس کا دل چاہے چلا جائے جس کا دل چاہے کھڑا ہو کھڑو ہم سلام اپنے نبی پر بھیجتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے ان سے یہ پوچھو کہ ان کو تکلیف کیا ہو اگر ہم ان کے باپ دادوں کو یا کسی ان کے بزرگ کو گالی دیں تو برا بھلا کہیں تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے چلو اگر ہم ان کو سلام کہیں تو چونکہ یہ ہمارے مخالف ہیں ان کو ہمارا سلام لینا بھی پسند نہیں ہوگا تو ہم ان کو سلام بھی نہیں کہتے ہم تو اپنے نبی پر سلام دیں ان کو کیا تکلیف مجھے ستیڑ آخر مسلمان تھا پڑا لکسہ سمیدار تھا مگر اس نے فیضلہ کرنا اس نے کہا اچھا بھئی جو تم سلام پڑھتے ہو ذرا مجھے سناؤ کیا بڑھتا جس سے یہ چڑھتے ہیں اور جس سے یہ روپی ہیں وہ سلام جو تم پڑھتے ہو وہ مجھے بتاؤ کیا وہ سنیوں نے عدالت میں شروع کروائے یا نبی سلام علیکہ یا حضور سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ وہ جب انہوں نے پڑھنے شروع کیا وہ مجھے سٹیٹ کی آنکھوں میں آنکھ دیا خل خال اللہ اس نے ظاہر نہیں انہیں دیا اور کہا اچھا بھئی یہ جو تم نے سلام پڑھا اس کے درہ مطلب نہیں بیان کرو مطلب کیا ہے وہ نے کہا جی یا نبی سلام علیکہ اے نبی آپ پر سلام یا رسول سلام علیک اے رسول حبیب سلام علیک اے حبیب آپ پر سلام اللہ اللہ کا درود آپ پر مجھے سٹیٹ ان مخالف ان کی کہنے لگا کہ انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے مجھے سٹیٹ نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ نبی کریم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام آپ پر اللہ کا درود ہو یہ نبی کریم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم کہتے ہو یہ نہ بھیجیں بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہو تمہیں تو کچھ نہیں کر تو پھر درود بجیں بجیں گے تو جب تم سلام نہیں پڑھنے دیتے تو پھر دول بجیں بجیں گے سلام سے کیوں روکتے ہو دول بجے تو حرام ہے تم نے چڑھ پیتے ہو لیکن سلام تو اللہ خود حکم دیتا ہے کہ پڑھو تو تم کیوں روکتے چنانچہ وہ لا جواب ہو گئے اور آخر مججسدین نے سنیوں کے حقم حکم دے دیا حیصلہ دے دیا کہ مسجد میں سلام ہو جب درود کا مسئلہ آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلات و السلام و علیہ کہ یا رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں جی نماز والے درود پڑھنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں اگر حلام بھی تو لے اے علماء بیٹھے ہیں سے پوچھو ایو النبی اصل میں ہے یا اصل میں ہے یا نبی یا عرب ندہ ماضی ہے کسی باستے جو بھی ترجمہ والی نماز دیکھو دیکھ لو ترجمہ یہ لکھا ہوگا سلام ہو تجھ پر یا آپ پر اے نبی یہ ہے کس کا ترجمہ یا سلام ہو تجھ پر اے نبی یا نبی سلام ہو علیکہ اے نبی آپ پر سلام علیکہ ادھر بھی علیکہ ادھر بھی علیکہ ادھر بھی یا یا نبی ادھر بھی یا یا نبی تو اگر یہ سلام پر شرک ہے تو پھر یہ کہنا پر گا کہ نماز کے اندر بھی پانچوں وقت شرک ہوتا ہے اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ جب تک یہ سلام میں پڑھا جائے نماز ہوتی ہی مکمل نا ہے تو گئی اگر درود نماز والا پڑھتے ہو تو سلام بھی تو نماز والا پڑھو درود پڑھتے ہو جب سلام کی باری آجاتی ہے تو پھر ملکر ہو جاتے سلام پہلے ہے یا درود پہلے نماز میں تو سلام پہلے پہلے سلام اللہ تعالی پہلے اللہ تعالی بھی سبحان ہے روز پروا کے چھوڑے کہ میرے گھر میں آکر تو پڑھ جاؤ باہر جا کے چاہے منکر ہو ہی جاؤ اللہ پروا کے چھوڑے تو میرے بزرگوں اور دوستوں بات دور چلی گئی میں گیر کر رہا تھا کہ سرکار دعلم علیہ سلام اول ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات دے پہلے پہلے اول ہے بلہ حد حلقت کے اور آخر ہے بلہ حد بیست کے سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی سرکار نے خود ترجمہ کیا خاتم النبی لا نبی عباد میں خاتم النبی ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کسی کے لیے مرتبہ نبوت سلسلہ نبوت میری ذات پر ختم تو آپ اول بھی ہیں آخر بھی اول ہیں باعتبار خلقت کے اور آخر ہیں باعتبار بیست اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے باطن بھی ظاہر کیسا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شہادت دے رہا ہے ظاہر رہتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے پتے پتے سے قطرے قطرے سے اس کے ہونے کی شہادت مل رہی ہے ہر ہر ذرے سے وہ ظاہر ہے ظاہر دیکھ 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 یہ تہب ریکارڈل مشینے پڑی ہوگی کیا یہ مشینے خود بخود بن گئی ہیں یہ کسی بنانے والے نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک فار مولے کے تحت اس کو بنایا ہے یہ میز ہے یہ خود بخود نہیں بن گئی میز پوش ہے یہ خود بخود نہیں بن گئی یہ لور سپیکر ہیں یہ خود بخود نہیں بن گئی کسی بنانے والے نے یہ دریاں بچھی ہوگی یہ شامیانہ لگا ہوگی یہ بلگ ہے یہ چیز لائے تین غرض یہ کہ دنیا کی جس چیز پر بھی تم نظر ڈالو گئے تو تم یہ کہو ہوگی کہ یہ چیز خود بخود مارز وجود میں نہیں آگئی خود بخود نہیں بن گئی اس کو کسی بنانے والے نے بنایا جب آپ ہر چیز پر نظر ڈال کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ آسمان کس نے بنائی یہ زمین کس نے کیونکہ انسان تو بعد میں ہوئے آدھ انسان چاند پر پہنچ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے پہلے چاند کے اوپر قدم رکھنے والے ہم ہیں اس سے پہلے کسی انسان کا قدم اس پر نہیں پہنچا تو ان سے یہ پوچھو کہ جب تم سے پہلے کوئی انسان پہنچا ہی نہیں تو انسان کی چاند تک رکھائی نہیں تھی تو پھر بنایا کے ماننا پڑے گا کہ کسی انسان کا تو بنایا ہوا نہیں ہے اگر کسی انسان نے بنایا ہوتا ہے تو ضرور نیچے اوپر 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 کرتا اس کے قدم آتے اور تم کہتے پہلے قدم آئے آج تک چاند اور سورج اور ستاروں کو کس نے بنایا آسمان و زمین کو کس نے بنایا کون وقت پر روز سورج نکالتا ہے کون غروب کرتا ہے یہ جناب ہر مہینے چاند کا نکل نام پہلی تاریخ کو باریخ کا ہوتا ہے پھر آشتہ آشتہ بڑا ہوتے ہوتے چود دی پر پورا ہو جاتا پھر دھٹنا شروع ہو جاتا پھر صبح کے وقت یہ اسی طرح باریخ نظر آتا ہے یہ جو اللہ نے اس کی مندل مقرر کی ہیں اور یہ چلتا ہے تو یہ کس نے سارا کس بات اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی خلقت و بنا اور دل رات کے باری باری آنے میں رات کے بعد دل دل کے بعد رات رات کے بعد دل یکے بعد دیگر ان کے آنے جانے میں کیا ہے لا آیات آیت آیت کے معنی ہے نشانی خلامت جیسے کہ کسی گھر سے دعا نکلتا دھوپ دھوپ علامت سورج کے نکلنے دھوپ علامت سورج کے نکلنے کی دعا علامت آپ کے ہونے کی اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کا جن جو رات رات اور نشانی ہیں اللہ کے ہو مگر یہ علامت اور یہ نشانی یا کن لوگوں کے واسطے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکل مندوں کے واسطے نسانیوں دیکھو لوگ کہتے ہیں اکل اکل کے نچور اور اس کی جمعہ الباب پڑے لکھے حضرات جو اردو کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہوں گے اور روزمرہ کی گفتگو میں بولتے ہوں گے کہ اس باب اس بات کا لبے لباب یہ ہے لبے یعنی خلاصہ اور نچور یہ ہے تو لب کہتے ہیں اکل کے نچور کو اور اس کی جمعہ الباب تو اللہ فرماتا ہے لَا يَا تِلِّي اُلِل الباب جو صحیح معنوں میں اکل رکھتے ہیں کون اکل مندوں کے واسطے نسانیاں ہیں اللہ کے ہونے کی زمین و آسمان کی بناوٹ خلقت میں جو کہ مہترنا شروع کر دیں تو تھوڑی دی انگریجی بولنے لگیدہ کیا جنہیں بڑا تعلیم جاتا پڑیا لکھیا اکل مندوں کے بڑا تعلیم جاتا ہے تو کوئی قرآن کا عالم ہو حافظ ہو مہترس ہو فقی ہوگے نہیں اللہ آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکل مند کون ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتے لا آیات اللہ علی الالباب اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں اکل مندوں کے واسطے یا اللہ اکل مند کون ہے اللہ فرمتے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم اکل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہو کھڑے ہیں تو اللہ اللہ بیٹھے ہیں تو اللہ لیٹے ہیں تو دائیں کروٹ لیٹے ہوں یا پائیں کروٹ کھڑے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر جاری ہے بیٹھے ہیں تو بھی سوئے ہیں تو بھی اسی باتے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدسہ سر رہی یہ ارشاد فرماتی ہے فرماتی ہے جو دم غافل سو دم غافل جو دم غافل سو دم غافل سن مرشد پڑھایا ہو فرماتے ہیں بھئی ہمیں تو مرشد نے یہ سبب دیا کہ جو سانس جو دم غفلت میں گزرا وہ دم وہ سانس نہ شکرا ہے کافر ہے مسلمان تو اللہ والے دم دم ہر سانس میں اس کی یاد کر دیں اور یہ بات ہو سکتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب لگن ہو جائے جب لگن لگ جائے جب عشق ہو جائے دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے عشق والا سمجھ سکتا ہے دیکھ لو کسی کو مجازی عشق ہو جائے نا مجازی عشق ہو جائے جس کو عشق کہتے ہیں مجازی عشق ہو جائے نا تو چاہے وہ دفتر میں بیٹھا ہو دکان پر بیٹھا ہو بازار میں ہو کسی جگہ ہو بظاہر وہ لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہے بات چیز بھی کرتا ہے لیکن دل کی تارہدہ بھی دل کا دھیان ہے ادھر ہی ہے جب مجازی محبت کا یہ عالم ہے تو حقیقی محبت کا کیا عالم ہے جن کو اللہ کے ساتھ محبت ہے ان کی یہ شان ہے دست بکار دل بیار بنجابی کسے نے ترجمہ کیتا ہتھکار بنے دل یار اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہی ہم تجارت مرد نہ چھوڑے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوگن دے گن کر دا کامل مرد محمد بخشا تے لال بناؤن پتھر دا مرد ملے تے لیتا ہے دارے ہاندری مرد ملے تے لیتا ہے مرد کوئی کوئی ہوگا جوڑا مرد ہوگی ہو دی شانے ہوئی ہے اس کی یہ شانے نگاہ کرے تو مشکلیں آسان ہو جائیں ہر مشکل بھی کنجی یارو اے نہ مردہ دے ہتھ آئی اے مرد نظر کرن جس ویلے تو مشکل رہے نہ کائی مرد کوئی کوئی ہو طالب الدنیا مہنہ سے تو بھی آگرماتے ہیں طالب الدنیا مہنہ سے وطالب العقبہ مخنہ سے وطالب المولا مزگدہ مرد کوئی ہو ایک خسرے تنے پھر دینے درمیانی جنس ہے مردہ بھی جان اور نہیں تو میرے دوستوں اللہ مردوں کی بات فرماتے اللہ فرماتے رجالون مرد وہ ہیں مرد لا تلہیهم تجارت ولا بیعنان جکر اللہ اللہ فرماتا ہے ان کی تجارت ان کا خریدنا بیچنا ان کو اللہ کی یاد سے راقے لے کاروبار بھی کرتے ہیں خریدوں فروخت بھی کرتے ہیں اور ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں مولانا جامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج کے رسول اللہ 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 تعالیٰ علیہ آج کے رسول اللہ ہم رہے آن یار باسم فرماتے ہیں بظاہر تو میں بزار میں ہوتا ہوں بباطن اپنے جار کے رسول اللہ جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں مگر اللہ اللہ بھی کریں اور ساتھ کسی اللہ والے سے تعلق اور نسبت بھی تو پھر قلب جاری ہو جاتا ہے قلب جاری ہو جاتا ہے وہ ہاتھوں سے کام کرتے رہتی ہے اور لوگوں سے باتیں بھی کرتی ہیں مگر ان کا دل برابر اللہ 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 تو میان یہ اللہ اللہ جو کرنے والے ہیں وہ ہیں اقل اللہ فرمتا ہے اقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور کروتوں پر لیٹے ہوئے بھی اب اس کا مفہوم مقالب کیا ہوگا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ بے وکور وہ اقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد سے اور جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں وہ اقل مند نہیں تو الٹا زمانہ آگیا کہ نہیں کہ جو اقل مند ہیں ان کو اقل مند سمجھ دے نہیں اور جو بے اقل ہیں ان کو اقل مند کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں اُزْکَرُ اللَّهَ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُوم تم اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنا شروع کر دیں جنانچہ بعض لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا ایسے ہیں صبح اللہ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُوم مجنو کا کچھ تیر پیر مار جائے تو حضور کی عدیث ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنا شروع کر اور ایک اور بھی مفہوم ہے قربان جائیے کہ اتنا اللہ اللہ کرو کہ سوائے اللہ کے غیال کسی اور کا رہے ہی نہیں اتنا اللہ اللہ کرو کہ جہتر دیکھو اللہ یا اللہ جہتر دیکھو اللہ یا اللہ اتنا اللہ اللہ کرو کہ تم خود بھی درمیان میں نہ رہو ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت قبلہ ثانی لا ثانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرب پرشری والے فرمایا کرتے تھے کہ ذاکر اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے کہ ذاکر نہ رہے مذکور ہی ہو ذاکر درمیان میں رہے ہی نہ مذکور ہی ہو آئیں اور یہ حضرت مولانا روم کا شیر ہے میں شیر پڑھ دوں گا ترجمہ نہیں کرنی گا مولانا فرماتی ہے کہ اللہ اللہ گفت اللہ می شود ایسکن حق است باللہ می شود اللہ قسم کھا کے کرنے خط خدا کی قسم یہ بات رہی ہے ہے تم یہاں اتنا اللہ اللہ کرے کہ بس اللہ اللہ کرنے والا درمیان میں نہ رہے اللہ اللہ کرتے سب کچھ اللہ ہی اللہ ہو جائے محال اللہ شام کوئی سے وہی ہو جاگا آپ روے ہی نہ مہینے اسی واضطے حضرت بلے شاہ صاحب کو سوری فرماتے ہو فرماتے ہیں جے میں اپنے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا تے جے میں اپنے اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا فرماتے ہیں مولا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں اگر بار ڈھونڈوں تو پھر اندر کون وفیان وزیکم آفلا ونہنو اقربو الیہ من حبل ورید اگر بار ڈھونڈوں تو اندر کون ہے تو اگر اندر ڈھونڈوں اندر سمجھوں تو پھر میں نے مقید جان لیا اور تو تو مقید ہو نہیں سکتا تو تو مطلق ذات ہے تو پھر ان کے ترجامہ باہر چونڈاں گے اندر کونگا فرماتے ہیں سب کچھ تُو ہے تے سب بچ تُو ہے آپ تو کہتے ہیں نا سبان اللہ باہر لیکن یہ جو مولی صاحبان ہے یہ اس بات کو نہیں مانتا اور میں بھی نہیں مانتا سب کچھ تُو ہے تے سب بچ تا پھر ہوئی گا تو آگے جو جملہ فرماتے ہیں نا اس میں صفائی کرتے ہیں سب کچھ تُو ہے تے سب بچ تُو ہے پر پاک پچھانا میں بھی تُو ہے تے سب بھی تُو ہے تے تُو بھی تُو میں بھی تُویں تے تُو بھی تُویں اے بلہ کون نمانا جب تک یہ بات نہ بنے بات نہیں تو عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حالت میں اللہ کی یاد کریں حضور ہر حالت میں اللہ کی یاد کریں حدیث شریف ہر حالت اور یہی شان اللہ والوں کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر اللہ کی یاد کریں اور جب یہ یاد کرتے ہیں تو پھر سنو نا اللہ فرماتا ہے حذ کرونی تم مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد کروں تو پہلے تو ذکر کرنے والا ہوتا ہے نا ذاکر پھر بن جاتا ہے مذکور پہلے یہ اللہ کی یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کو یاد کرتا ہے پہلے تعلیم ہوتا ہے پھر مطلوب بن جاتا ہے پہلے عاشق ہوتا ہے پھر معشوق بن جاتا ہے ایک دن ہمارے حضرت شاہ صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ میں پاس بیٹھا ہوا تھا آپ نے ارشاد فرمایا آپ بعض مرتبہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ایسی بات بھی کر دیئے پھر مجھے اب آوز جی کہتے ہیں آوز جی وہ مہیوال تھا نا مہیوال تو وہ رون مچھلی بھول کے لے جاتا ہے ایک دن مچھلی نہ ملی تو اس نے اپنی ران اپاٹ چیر کے تھوڑا ایسا گوست نکال کے اس کو گھون دیا تو وہ لے اس کو دیا وہ کہنے لگی کہ یہ کس چیز کا گوست ہے اس کا ذائقہ اس کا مزہ کچھ ہے اُس نے کہا تُو کھا تہنو کی کس ہے میں تیرے پار کھا لی اتنی نہ ہو مچھلی لیاؤنا تھا نہیں ملی تھی ان گوست پھنکے لے اب ہمیں کسے دعویت کھا لے کھا لی میں نفضاق دیکھ کے لے تیری رضا کے مطابق تو پھر وہ ذاکر پور بن جاتا ہے تعلیم مطلوب بن جاتا ہے عاشق معشوق بن جاتا ہے بے شک تم یہاں جو اس منزل پہ پہنچے وہی جانتا ہے جو پہنچے ہی نہیں وہ جانتا ہی کہا ہے جنہوں اب آئی نہیں لگی وہ کیا سکتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ شہادت تیرا ہے کہ اللہ ہے اللہ ظاہر ایسا ہے کہ ہر چیز اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے ہر چیز سے اس کی قدرتوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے بائطبار اپنی قدرت اور باطن ہے بائطبار اپنی حقیقت کے اگر جو کائنات کے ذرے ذرے سے اس کا ظہور ہو رہا ہے مگر باوجود اس قسرت ظہور کے وہ باطن ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی جانتا ہے وہ اللہ ظاہر بھی ہے باطن اول ہے بغیر انتہا کے آخر ہے بغیر انتہا کے ظاہر ہے اپنی قدرت سے باطن ہے اپنی حقیقت سے نبی کریم اول ہے بائطبار خلقت کے آخر ہے بائطبار بیست کے اور ظاہر ہے بائطبار اپنی نبوت و رسالت اس پر تھوڑ اشارت کر کے پھر قبط اپتم کرنا نبی کریم علیہ السلام ظاہر ایسی ہے کائن آپ کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں میں نہیں کہتا ہے خود رسول اللہ کا فرمان حضور برماتے ہیں مام سین فیل عالم اِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولَ اللَّهُ اِلَّا قَفَرَتَ الْجِنِّ وَالْإِنس فرمایا سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے اس جہان کی ہر چیز مجھے جانتی پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول درخت جانتی پتھر جانتی حلیمہ کی گدی پر قدم رکھا وہ جانتی جس رستے سے گزرتی بھیر بکریوں کے ریور جانتے ہیں رسول اللہ آرہے اس پتھو رسال کر کے پھر خُفتہ وہ قتل کر نبی کریم علیہ سلام ظاہی رہتی ہے کائن آپ کا جرہ جرہ چانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں میں نہیں کہتا خود رسول اللہ کا فرمان حضور برماتے مام سیئن فیل عالم اللہ وہو یعلم انی رسول اللہ اللہ کفرت الجن وال عرق فرمایا سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے اس جہان کی ہر چیز مجھے جانتی پہ جانتی ہے کہ میں اللہ جانتی ہے درخت جانتی ہے پتھر جانتے ہیں حلیمہ کی گدی پر قدب رکھا وہ جانتی ہے جس رسطے سے گزرتے ہیں پتھر پتھر بکریوں کے ریور جانتے ہیں حلیمہ کی گود میں ہیں مگر سجدے میں سر رکھتے مکہ کے باہر جاتی ہے جو درخت پتھر سامنے آتا ہے وہ سلام کرتے ہیں جانتا ہے کہ اللہ سے رکھتے ہیں حضور مرماتے ہیں میں ان پتھروں کو اپنی سخت پتھ جانتا ہوں جو دعوی نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتے ہیں شیر جانتے ہیں کیتے جانتے ہیں شیریے جانتے ہیں سب جانور جرندے پرندے جرندے سب جانتے ہیں کہ اللہ سے رسول محقیات پڑھ کے دیں میا جانتا ہے اللہ کے رسول ہیں ابھی گہوارے میں ہیں تو گہوارے میں لیتے لیتے جدر انگلی کرتے ہیں ادھر ہی چاند ہو جاتا ہے اور جب دعوی نبوت فرمایا تو پھر تو یہ عالم کہ انگلی کا اشارہ تھی یا چاند کے دو سکرے سر جب جنگ بدر ہوئی نا جنگ بدر تو حضور کے چاچہ حضرت اب کافروں کے ساتھ ہوں کافروں کے ستر سردار بڑے بڑے مارے گئے اور ستر گریبتار ہوئے ان گریبتار ہونے والوں میں حضور کے چاچہ بھی حضرت سر جائے ان قیدیوں کی مشکے کسی کئی باند گئی ان کو بدین شیف لے گئے تو وہ باند ہوئے پڑے تھے نا تو درد اور تکلیف کے ساتھ وہ ہائے ہائے کرنے لگے کسی کو باند جائے جس کو کبھی نہ کسی نے باند ہو تو پھر چند کے انتے خزر جائے تو وہ ہائے ہائے کرتے مجھے نید نہیں آ رہے ان کی ہائے ہائے سے مجھے تکلیف ہو رہے اللہ بات مختصر یہ کہ ان قیبیوں کے بارے میں تہہ یہ ہوا کہ ان کو خیدیا لے کر چھوڑ دیا جائے اور جن کے پاس خیدیا نہیں ہے وہ تچس لڑکوں کو لکھنا پڑھ نہ سکھوڑ سکھوڑ جو مالدار سے ان کو کہ خیدیا دے دو پیسے دے دو چار چار آزار پیرم جو زیادہ ہے سییت والا وہ زیادہ دے تو رہائی آسل کا رہی حضور نے اپنے چاچے حضرت تقباب سے فرمایا چاچہ تو بھی گھر پیسے مغالے اور رہائی مغالے اور رہائی آسل سکھوڑ وہ کہیں گے اے محمد اے میرے بتیجے میں کیا مغالے میرے گھر میں ہی کچھ نہیں کچھ ہو تو مغالے جب دو تین مرتبہ انہوں نے کہا نا کچھ نہیں کچھ نہیں تو سرکار نے فرمایا چاچہ جب سوایا تھا لڑنے کے لئے تو نے میری چچی کو اندر دھنا کے انتنا سونا نہیں کیا دروازہ بند کر کے کچھ چیخ نہ لیتی دروازہ بند کر کے تُو نے اتنا سونا سیر بھر سے کری ہو ایس سونے کی میری چچی کو دی اور کہا کہ اگر میں زندہ بچ کے آگیا تو جناب حضرت عباس پر آش ہوا تاری جناب حضرت عباس پر آش ہوا تاری کہ سیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر داری آش کہنے لگے اے محمد آپ کو کسی نہیں بتا تو میں جانوں یا تری چچی جانے تیسرے کو بتا ہی نہیں کاروالوں کو بھی نہیں بتا تو تجھے کیسے بتا چل گیا آپ نے برمایا چچا میرے رب نے مجھے سب کچھ بتا دیا حضرت بات کہنے لگے ایک بات تو میں نے آپ کی یہ دیکھی اور ایک اُس وقت دیکھی تھی جب آپ چالیس روز کے بچے پس ان دونوں بات کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا آپ بالکل اللہ کے رکھ مسلمان ہو گئے حضرت کے چاہ کہنے لگے ایک بات تو آپ کی یہ دیکھی یا ایک کچھ وقت تک تک تھی جب آپ چالیس روز کے بچے تھی حضرت نے فرمایا وہ کیا بات حضرت کو تو سب معلوم تھا اس لیے فرمایا بیان کرو دوسروں کو بھی مدہ چل رہا حضرت عباس نے کہا آپ کی عمر ظاہر کے لئے ہاتھ چھ چالیس روز کی تھی ظاہر کے لئے ایک اتنی بات اور یاد آئی ایک دن غزور نے اپنے چاچہ حضرت عباس کو فرمایا چاچہ میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں یہ بڑی یہ چیز کا کیا جواب ہو تو جو نے فرمایا چاچہ میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں تو جو نہیں سجیدہ اندر کہیں بھائی میں بردہ ہوں تُجھی میرے پتی جے ہوگی تُجھی تُجھ تُجھ تَجھ 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 بردہ اے ادب بھائی بکوا حضور نے فرما چاچہ میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں تو وہ جواب دیتی انتا اکبارو وانا اتن یار حضور بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن ولادت اور پیدائش کے نہاست سال میرے جار بات بھی جتی ہوگی حضور جو انتا اکبارو وانا سنو بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن ولادت کے لحاظ سے سال میرے زیاد سبحان یہ ہے تو وہ کہیں لگے یار سیلا جب آپ کی عمر شریف ظاہر کے لحاظ سے چالیز روز کی تھی تو میں ایک دن اپنے باپ اپدل مختلف کے گھر گیا رات کا وقت اچانک میری نظر پڑی چاند پر تو کیا دیکھا کہ چاند ہل رہا ہے میں حیران ہو جائے تو چاند کو کیا ہو جائے یہ ہل رہا ہے پھر میری نظر آپ پر پڑی تو کیا دیکھا کہ 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 روز لیٹے لیٹے آپ اپنی انگلی یوں جوں کر رہے جدھر آپ کی انگلی ہوتی تھی انگلی تا آلہ حضرت فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سرا کانوں سے وہ تھا کھلو نہ نور کا اور جاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں جاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اتاروں پر کھلو نہ نور کا چاند کی جاتا ہی تصویر ہی 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 کھلو اللہ ہی کھلو اللہ اور برابری کا دعویٰ کرنے والے تو صبح سے لے کر چاند تک سارا دن ہاتھ ہلاتا رہے تو بلہ بھی نہیں ہلتا کھلو کھلو والا کہوارے میں انگلی ہلاتا ہے ادھر چاند رکھ میں آ جائے یہ تو بچپن کا زمانہ ہے عالم بچپن ہے چاند اشاروں پر رکھ کرتا ہے اور جب وہ عالم خباب میں آئے تو انگلی کا اشارہ کیا چاند تاب نہیں لاتا داکٹر اکبال کہنے لگے کہ بن جائے اوہ بن جائے حق می سوڑ مہ عد ان خوش تے اوہ حق می سوڑ فرماتے ہیں حضور کا پنجا پنجا خدرت اس پنجے کی پوری خدرت و طاقت کا بیان کون کرے اس پنجے کی ایک انگلی اٹھی تو آسمان پر چاند تو سکڑے اور عالی حضرت امام اہل سنت کے قربان جائے فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا التے قدم اور تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلے جا تیر گیا تیر اٹھ گئی مہ کا کلے جا تیر گیا اور دودھے مقام پر فرماتے سورج الٹے پا ان پل کے چاند چارے سورج زمین زمین بھی جانتی ہے آثمان بھی جانتے ہیں بہار بھی جانتے ہیں بادل بھی جانتے ہر چیز جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول زاہر ایسے جنگ آئے ناپ کا ضرور ضرور چاہ سوائے کاغر جنوں اور انسانوں حضرت مولانا اللہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سردار رحمت رحمت اللہ تعالی لیل پر شریف کراچی میں تشریف لے گئے ایک گکان دار سے اپنے کساتے شریف وہ دباندار وہی اس کو پتہ چلا کہ یہ بریلی شریف کے بڑے آلے بریلی شریف سے آئے نام تو سنو جائے آج یہ اقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کل شے قائل ہے کل شے تو زمین سے ایک سنکہ اٹھا گی نا سنکہ کہنے لگا یہ سنکہ بھی شے ہے یا نہیں تو آپ جو کہتے ہیں کہ حضور کو کل شے کا علم ہے تو کیا حضور کو اس سنکے کا بھی علم ہے حضور کو اس سنکے کا بھی علم ہے اس جہان میں کوئی سہ ایک نہیں سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے مگر وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے خود ہی پوچھا کہ یہ سہ ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا فر تو اس نے خود ہی سوال کر دیا کہ حضور فرماتے ہر سہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ بتا کہ اس سنکے کو رسول اللہ کا علم ہے یا نہیں یہی چھتے مولانا نے فرما جواب کو اگر وہ کہے نہیں تو حدیث کی تقزیم غالبت ہوتی ہے اس کو کہنا پڑا کہ جی ہے تو فرمائے آپ سوک سجھ پر کہ اس سنکے کو تو یہاں پرے رسول اللہ کا علم ہے رسول اللہ کو اس کا علم نہیں سنکے کا علم مان ہے رسول اللہ کا علم نہیں مان تا حضور فرماتے ہر شئے جانتی ہے ہر شئے جانتی ہے سوائے کابیر جنوں اور انسانوں کے میں کہتا ہوں ان کا انکار کرنا بھی یہ جان لوں کیونکہ انکار بھی کسی چیز کا ہوتا ہے جس چیز کا مجھو نہیں ہو اس کا انکار کہنا کوئی کہے کہ میں اللہ کو نہیں مان پا تو اس کا یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے ارے کوئی ہے کبھی تو اس کا انکار کا رہا ہے اگر کوئی ہے ہی نہیں تو اس کا انکار بھی کسی چیز کا ہی ہوتا ہے تو میں ارد یہ کر رہا تھا کہ ظاہر ایسے کہ ہر شئے جان کی ہے اور حضور فاطن ایسے کہ حقیقت محمدیہ کو سوائے اللہ کے کوئی جان سائے یہ میں نہیں کہ حضور خود فرماتی اور کس کو فرماتی میں اور آپ کیا چیز کیا حیثیت رکھتے ہیں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بعد ساری امت میں سب سے اف جائے ان کو حضور نے فرمایا یا با بکر فالذی با کلی بل حق نم یار اپنی حقیقت غیر اور ربی اے ابو بکر جیسا کہ حقیقت میں میں ہوں خدا کی قسم مجھے رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ حلیمہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام جون تیرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری پکڑیاں جن 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 دیکھو دیکھو حضور حضور علیہ السلام حسن حسن جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہے وہ حسن مصطفیٰ کی ایک چیلک ہے ایک چیلک اب ایک محبت کی باتیں یہ سنو پھر باتیں مرگ ہو مردہ گوئی نہیں ہو واقعی مر گئے یوسف علیہ السلام کو جو دیکھا تو اسی وقت ہی ماری گئے اور مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تو شاہد رحیم صاحب نے کہا یار یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بعد مر گئے اور بعد نے ہاتھ کاتی اور آپ کو دیکھ کر نہ کوئی مرا اور نہ کسی نے ہاتھ کاتے تو کیا حسن یوسف آپ کے حسن سے زیادہ تھے تو حضور نے کیا جواب حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا جمالی مجدور عن آیون ناتے غیرتا من اللہ ازا و جل بڑی سیاری بات حضور نے فرمایا عبد الرحیم جمالی مجدور میرا حسن جمال بردے میں اللہ نے پوسیدہ کر ہی عن آیون نات لوگوں کی نگاہ کیوں اے کیوں کے بعد بات آ رہی ہے یہ ہے قابل غیرتا من اللہ ازا اللہ نے اپنی غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشید کر محبت یہ ہے عاشق جو ہوتا ہے نا عاشق اور محب جو ہوتا ہے اس کی محبت کی غیرت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی اور نہ دے محبت محبت ہوتا ہے نا محب ہاں ٹھیک اس کی محبت کی جو غیرت ہوتی ہے غیرت اس غیرت کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی اور ہے وہ محب کہتا ہے میں ہی دیکھ تو حضور فرماتے ہیں چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ کی محبت کی غیرت نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اور نہیں دیکھ تیس واسط اللہ نے میرے حسن جمال پر پردہ دال کے لوگوں کی نگاہوں سے کوشیطہ کر دیا اپنے دیکھنے کے لیے ہی رکھ لیا غریوس علیہ السلام کا حسن ظاہر ہو گیا تھا اگر میرا حسن بھی پورا پورا ظاہر ہو جائے تو ادھر تو بعد مرے اور بعد نے انگلیاں کاتی ادھر زمینوں آسمان کا نظام ہی قائم نہ رہے مارا تکبیر مارا رسال آدھا حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن عذا خان تھا کمال کر دیا سیر فرماتی ایک جھل لکی دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماش آئی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماش آئی ہو اور میں ایک بات از کرتا ہوں شاہد الرحیم صاحب نے تو فرمایا نا یار سوال آپ کو دیکھ کے نہ کوئی بڑا نہ کسی نے آب چاہتے یہ انہوں نے کہہ دیا آلہ حضرت سکر حرکس مقدر ہمت ارے کا ایک مقام ہو آلہ حضرت نے کوئی کمال ہی کر آلہ حضرت خرماتے حسن یوں سپے کتی مصر میں انگوش سے جنا حسن یوں سپے کتی مصر میں انگوش سے جنا اور سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کسیر نے جو کمال کیا ہے نا وہ سخن شناس حضور زن شعرات کڑا کفتے جو کمال دکھایا جو غور کرنا ادھر ہے حسن اتنے یوش ادھر ہے نام اللہ ادھر دیکھ کر ادھر بین دے ادھر مصر کی نرم و ناج کور تے ادھر عرب کے جنگ جو مرد ادھر انگلیاں کٹی ادھر سر کٹ رہے خرماتے ہیں یوسیب علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی نرم و ناج کور تونے انگلیاں کٹی اور یا رسول اللہ آپ کو بغیر دیکھے آپ کے نام کر عرب کے مرد اپنے گھر کٹا ہے نعر تکبیر نعر رسال ایک دن حضرت آئیشہ صدیقہ ام المومنین محبوب سید المرسلین رضی اللہ تعالی حضی قرآن سکھا دیکھ یہی ذکر آگیا یوسیب علیہ السلام کا کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو انہوں انگلیاں ساتھ یہ آیت پڑھ تو جرہ سوٹ میں پڑھ گئی اور کہنے لگی یار رسول اللہ پتا چلا کہ یوسیب علیہ السلام بہت زیادہ حسیل سے اللہ یوسیب علیہ السلام بڑے خوبصورت ہوئے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے تنمن کی حوش نہ رہی اور بجائے خلوں کے قادلے کے انگلیاں کر دی تو اگر یوسیب علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے لیکن سرکار کو آمم نے خیال کر آیا کہ اس کو جب ہم ملے ہوئے ہیں یہ بھی یہ غیرت ہے یہ بھی غیرت ہے کہ جب ہم اس کو ملے ہوئے تو اس کا خیال آیا اہن ادھر چلا گیا واقعی وہ بڑے خوبصورت تھے مگر جب ہم ان کو ملے ہوئے تو پھر تو ان کو بیان ادھر ہی رکھنا چاہئے یہ بھی ایک محبت کی بات ہے اہل محبت نہیں سمجھ جیسے کوئی کامل مرشد کے سامنے کوئی مریض کہے جو خلانہ پیور کر تو وہ بڑا ہی ہوتا ہے لیکن مرشد کہے کہ ہم اس کو ملے ہوئے کمی تو ہمیں بھی نہیں لیکن تکھر اس کا ادھر کے جل آگیا ہے یہ ہے نا یہ غیرت کی بات ہے کوئی محبوب یا محب اپنے محبوب سے کہے خلانہ بڑا خوبصورت ہے محبوب اگر محبوب سے یہ کہے تو اس کو یہ بات بھائی نہیں کہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے نزید اتنے نہیں ہیں اللہ خواہ حضرت مائی صاحبوں نے کہا حضور اس سے پتا چلا کہ یوت ملائی سلام بڑے خوبصورت ہوگی آپ نے حلقہ سا تبت ہوگیا تھوڑا سا مسکر آ کے سرمایا آئیسہ بڑے خوبصورت بس اس تبت میں بتا کیا کچھ دکھا دیا حضرت آئیسہ بہوش ہوگی پتا نہیں اس تبت اور مشکراہت میں کیا دکھا دیا ذرا جلت دکھا دی کہ جب ہم تیرے پاس ہیں ایسا کچھ دکھایا کہ بہوش ہوگی اور جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی مصر کی عورتوں تم نے یوسف کنانی کو دیکھا تو انگلیا کٹ لی اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی دل کٹ دو اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو دلوں پر دنیا دل دنیا دنیا حضور کا حضور اور اللہ کا علم لا محدود ہے اللہ کو ہر شہ کا بھی علم ہے مگر اللہ کا علم اتنہ ہی نہیں اللہ کا علم لا محدود ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے غیر مخلوق قدیم عدلی عبدی ہے حضور حضور اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری جس میں کل شہ کا روشن بیان ایک ہوتا ہے بیان ایک ہے تبیان تبیان روسن بیان کو کہتے ہیں تو اللہ قرماتا ہے قرآن میں ہر شہ کا روسن بیان ہے تو بولو حضور قرآن کے عالم تھے یا نہیں تھے تو کل شہ کے عالم ہوئے کیونکہ حضور قرآن کے عالم اور قرآن میں ہر شہ کا روسن بیان تو پھر حضور کو کل شہ کا علم ہوا یا نہیں یہاں قرآن میں کل شہ کا بیان مگر کس کے لیے جس پر قرآن اترا اس کے لئے اور پھر آگے اس کے لئے جس کو حضور کی بارگاہ سے علم ملا امیر المومنین حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ القرحی فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاثران ہوا فہام الرجالی فرماتے ہیں قرآن میں سب علم ہے سارے علوم قرآن میں ہیں مگر لوگوں کے فہم ناطق لوگوں کے فہم ناطق ہیں لوگوں کے فہموں کی وہاں تک رسائی حضرت علی فرما کرتے ہیں فرماتے تھے مجھ سے جو چاہو قیامت تک پوچھ لیں میں بکتا ہوں حضرت علی ہو جو علم کے دروازے ہیں حضرت علی فرماتے تھے اگر بسم اللہ کی تفسیر کر دوں تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ ان کو ستر ہوت نہ اٹھا سکے جب غلاموں کے علم کا یہ آل ہے تو حضور کے علم کا چاہو تو یہ اللہ کی حمد بھی ہے سرکار کی اللہ حقیقی طور پر افضل آخر ظاہر بغیر انتظار کے آخر بغیر انتظار کے ظاہر اپنی قدرتوں سے واطن اپنی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کو ذاتی طور پر حقیقی طور پر جانتا ہے حضور افضل آخر ہیں افضل ہیں باعتبار خلقت کے آخر ہیں باعتبار بے ست کو بے ست کو اور ظاہر ہیں باعتبار اپنی نقوبت و رسالت واطن ہیں باعتبار اپنی حقیقت اور اللہ کی عطا سے کن شہ کو چاند یہ ایک دوست نے انتہا لکھتا ہے کہ وہ بات پوری نہیں ہوئی واقع پوری نہیں ہوئی درمیان میں رہے بات درمیان میں یہ ہو رہی تھی بس اسی اور طرف جان چلا گیا نکل بھی لیے کہ حضرت ابو بکر شتی سامی ہیں ساتھی ہیں اور قبر میں جو ساتھی بنے تو خود پا خود نہیں بن گئے حضور میں وہاں بھی ساتھ ملایا اور حضور کا ملانا اللہ کا ملانا انہوں نے حضور کا نام اللہ سے ملایا اللہ رسول نے ہمیشہ کے لیے ملا دیا تو بات یہ رہ گئی تھی کہ حضرت ابو بکر شتی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ امام جلال عطی سیوٹی نے خضائف قبرہ شریم عزید حضرت علی سے فرمایا علی مجھے تم انہیں ہاتھوں سے غسل لینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ سے اللہ اور غسل دے کر کفن پہنا کر خوشبو لگا کر میرا جنازہ پڑھ کے روضہ رسول اللہ پر لے جانوں اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا یارے گار ابو بکر شتی اگر سرکار حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھول دیں اور فرما دیں کہ میرے پاس دفن کر دو تو کر دینا ورنہ ورنہ مسلمانوں کے قبرتان جنت البقی میں دفن کر خوشبو لگا ہے حضور قبر سے نکل کر آئے گا حضور تو قبر کے اندر دفن تو کیا قبر سے نکل کر دروازہ سو لیں کہ آپ کیسی وضیعت کر دیں اور کیا قبر سے بول کر فرمائیں گے میرے پاس دفن کر دیں خوشبو لگے چاہیے تھے نا کوئی کہتا نہیں عمل کیا گیا آپ کا جنادہ حجرہ ایک پاس کے سامنے لے گئے سلام عرض کر کے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر حاضر ہے اٹھا کر دیکھو کتاب کہ حجرہ مبارکہ کا دروازہ خود و خود کھلا اور قبر شریف سی آغاز آئی ادخل الحبیب الالحبیب فَإِنَّ الْحَبِيبَ مُشْتَقُنِ الْحَبِيبَ لَيْبِ بِقْبِيبَ اللہ اے رسال اللہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا یار کو یار کے پاس لے آؤ پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ کیونکہ پیارا اپنے پیارے کا مُشتاق حبیب اپنے حبیب کا مُشتاق چنانچہ حضور کملی والا آج بھی اپنے سینے سے لگا کے آغوش میں لے سو رہا ہے شدیق اکبر کشان کا پتہ چلتا ہے جب مدینہ شریف لاکھوں ظاہری مجھور کہ سیرے کے ساتھ منہ کرے ہو کر جب سلام پڑھتے ہیں تو ایک قدم دائی طرف ہٹھ کے کہتے سلام حلیق میں بھی ساتھ جنت میں بھی ساتھ میرے بھگر کل آنے وال پروگرام آنے وال اور صبح چار بجے بلکہ ساڑھے تین بجے کے اکشے ہوئے کیونکہ بڑی دور آنے پہ وہاں سے چلے ہوئے تو آٹھ بجے کے خریب اراؤل پہلی پہنی گئی اصل میں محترم مدہ حبیب محمد ریاض صاحب بھی میرے ساتھ تھے تو میں نے کہ چلو کچھے ہی چلیں گے ورنہ میرا تو خیال تھا کہ میں وہاں سے ملتان چلا جاتا اور آوائی بیٹھ پر آ جاتا مگر حقیقت یہ ہے کہ سارے دن میں سفر ہو جائے گا سگلی بڑی ہو یہ سکھیں مار لیں بس کا جو خصوصا سفر ہے اور چھے ساتھ آب گھٹے گا جو سفر ہوتا ہے اور جو کچھ سکھوں کا حال ہے آدمی بے بس ہو جاتا ہے تو آٹھ پہنے پہنچ جاؤ سارا دن سفر سکریر تو جیسی ہوئی ہے دیر ابت کی اگر وقت بہت زیادہ مجھے سوا ایک سے بھی اوپری ہوئی ایک بہن میں یہ پڑ رہا ہوں خوش کبری یہ اتدار لوگ سے مراد یہ یحسن مراد مصطفیٰ کیا نیر احمد فیضا کونسلام مصطفیٰ جان نیر احمد فیضا کونسلام شمع بز می دائی فیضا کونسلام سمع بز می دائی سی دائی کونسلام کتنی عرفہ ہے شان حبیب خدا مالک تو سرا سرور انبیاء مقتدی جس کے سب سب کا جو مقتدی جس کے سی ری لی آدم من سی و اس سزا سی سی سرور آدم متدی سی ری سی آدم مقتدی 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 موسیقی 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 رحمت حق کی ہونے لگیں بارشیں دین و دنیا کی لٹنے لگیں دولتیں کھول دیں جس نے اللہ حق کی حکمتیں اس کو سب کن کی کن جی کہیں اس کی ناپر حکمت پہلا کونسلام مل سبا جانے رحمت پہلا کونسلام شمع بض میں ریل آیت پہلا کونسلام شمع بض میں ریل آیت پہلا کونسلام سوپا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں کوئی مثل یا صلاح دیکھا نہیں جس کی طاقت کا کو کی ٹھکا نہیں جس کو پارے تو عالم کی پروا نہیں مل سبا جانے رحمت پہلا کونسلام مل سبا جانے رحمت پہلا کونسلام مل سبا جانے رحمت پہلا کونسلام تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں مل سبا جانے رحمت پہلا کونسلام موسیقی